یہ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ بلیڈ نکالتے ہیں اور بائی پاس کر دیتے ہیں فلان فلان او چھڑ دے ہو کوئی کسی نو مولود بچے کا خطرہ کر کے بتائے کو بابا اور اگر نہ ہوا نا اگلی کہل آپ سمجھ جاؤ اس ٹام پیپر دے لکھ کے دیو اون میں تک نہ کرے بابا سامنے آن دا ہے جیڑا سامنے آئے نا میں روانی اپریشن کرنا ہوں ان کو بالکل ٹھیک ہے بچہ لا رہا ہوں ابھی جو چھوٹا پیدا ہوا ہے بغیر بلیڈ مارے نگاہ مار کے اس کا اپریشن کرنا ہے روانی طور پہ اور اگر اپریشن نہ ہوا اور خطرہ نہ ہوا اس لیول پہ اتر کے ان کو سمجھائیں گے نا تو پھر ان کو سمجھ آئے گی سلام علیکم ورحمت اللہ اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد واصحاب محمد و ازواج محمد و امت محمد اجمعین الیوم الدین آمین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلا آلہ واصحابہ و ازواجہ اجمعین الیوم الدین الحمدللہ آج اٹھائیس جنوری دوہزار چوبیس کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر وان تھرٹی ون ہونے جا رہے آپ کے یہ ریل ٹائم سوالات پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں انشاءاللہ انہیں ہم بعد میں ڈسکس کریں گے پہلے کرنٹ افیر کے طور پر اس ویک میں ایک سینسٹیو ایشو جو سامنے آیا ہے اور میں سمجھتا ہوں پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ یہ چیز سامنے آئی کہ ہمارے ایک مین میڈیا چینل نے بابوں کو ایکسپوز کرنے کے اعتبار سے ایک پروگرام سٹارٹ کیا سریعام کے نام سے جو اے آر وائی ڈیجیٹل کے اوپر چلتا ہے اگرچہ ہمارے ملک کے اندر یہ بابا پرستی جتنی ہیں یہ پروموٹ کرنے والا چینل بھی اے آر وائی کا ہی کیو ٹی وی تھا لیکن اللہ کرے کہ یہ جو پروگرام ہے وہ ان کے ان گناہوں کا کفارہ بن جائے جو جھوٹی کہانی ہیں انہوں نے کیو ٹی وی کے ذریعے پبلک میں عام کی اس پروگرام کے جو روح روان ہے سید اقرار الحسن بھائی حفظہ اللہ تعالی سید بھی ہیں اور ماشاء اللہ تعالی سید ہونے کا حق بھی ادا کر رہے ہیں اور سچائی کے لیے کھڑے ہوئے ہیں اس سے پہلے بھی کئی ایک مظہرات پہ ہونے والی خرافات کو انہوں نے ایکسپوز کیا پبلیکلی ابھی جو ان کا یہ ایشو سامنے آیا ہے جو آج کل برننگ ایشو ہے اور ابھی تک منطقی انجام تک تو مسئلہ نہیں پہنچا لیکن چونکہ اس وقت پوری قوم کی نظریں اس ایشو کے اوپر ہیں تو میں نے اس کو کرنٹ افیر کے دور پر ضروری سمجھا کہ آج ڈسکس کروں ہمارے پنجاب ہی میں ایک پیر صاحب مشہور ہیں حق خطیب کے نام سے شف شف والی سرکار ان کے مخالفین کہتے ہیں وہ تو خود اپنے آپ کو نہیں کہتے حفظہ اللہ تعالی ہم تو سب کے لیے کلمات خیر ہی کہیں گے تو ان کی ویڈیوز کافی عرصے سے منظر عام پر آ رہی تھی جس میں وہ مختلف قسم کے شعب دے کر کے دکھا رہے تھے اپنے قریبی لوگوں کو ہائر کر کے پوری وہ پلانٹڈ ویڈیوز ہوتی ہیں اور ظاہر ہے تصوف تو آپ کو پتا ہے اسی قسم کی خرافات اور ڈراما بازیوں کا نام ہے یہ تو خامخواہ لوگ پردہ ڈالتے ہیں کہ جو اگلے لوگ گزر چکے وہ ٹھیک تھے یہ جو بعد میں آئے ہیں یہ خراب ہیں بلکل ایسا نہیں ہے اس زمانے میں بھی اگر میڈیا ہوتا تو اس زمانے کی بھی ساری دو نمریاں ایکسپوز ہو جاتی ہیں اور میں انشاءاللہ آج کروں گا بھی وہ انشاءاللہ یہ اصل میں میڈیا کی برکت ہے کہ یہ سب کچھ ایکسپوز ہو رہا ہے آج آپ جن باتوں کا مزاق اڑا رہے ہیں ہمارے پرانے بزرگوں نے اپنے بزرگوں کے بارے میں یہ ساری خرافات لکھی اور انہیں کرامات کے نام کے اوپر امت میں بیچا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ساری ڈراما بازیاں پچھلے تقریباً ایک ہزار سال سے ہو رہی ہیں لیکن میڈیا کی وجہ سے اب یہ لوگ ایکسپوز ہوئے اور پھر ہماری دعوت حق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لیگیسی کو ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے آگے لے کر چل رہی ہے اس کی برکت سے یہ سب کچھ اب عام آدمی کو بھی سمجھ آنا شروع ہو گیا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں جذبات کی روشنی میں نہیں تو یہ پیر حق خطیب صاحب مختلف قسم کے جو جالی مریض پلانٹڈ ان کو اپنے سامنے لاکر پبلیکلی کسی کے موں سے سوئیاں برامت کرتے ہیں کسی سے وہ کیل برامت کرتے ہیں پیچ نکل رہے ہیں گولیاں نکل رہی ہیں اور وہ آپ دیکھیں ان گولیوں اور پیچوں کو آپ دیکھیں بلکل وہ تازہ ہیں کوئی زنگ نہیں لگاوا اس کا مطلب ہے کہ وہ ابھی تازہ رکھ کے ہی آتے ہیں باہر سے تو وہ نظر آ رہے ہیں ہمیں اور کبھی کسی کی آنکھ سے وہ زنجیر نکال رہے ہیں تو وہ سارے جو ایک شعبدہ بازی والے معاملات تھے illusion کہلیں آپ نظر بندی یا آپ اسے استدراج کہلیں علم الکلام کے اندر تو یہ ہم عرصہ دراز سے دیکھ رہے تھے اور اس کے اوپر میں تو خیر وقتاں فقتاں جنرل تو گفتو کرتا تھا specifically ان کو میں نے اس طریقے سے کبھی بائی نیم ٹارگٹ نہیں کیا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کا اپنا فرقہ انہیں آن نہیں کرتا تو پھر وہ ہمارا مقدمہ کمزور پڑ جاتا ہے جب بریلوی مکتب کے علماء خود کہیں کہ بھئی ہم اسے نہیں مانتے تو پھر مقدمہ کمزور ہو جاتا ہے پھر وہ اس کا سہارا لیتے ہیں کہ دیکھیں جن کو ہم خود ڈبا پیر کہتے ہیں ان کی مثالیں دے کہ انجینئر صاحب ہمارے بزرگوں کو بدنام کرتے ہیں تو اس لیے پھر میں جنرل ضرور ذکر کرتا تھا لیکن specifically کبھی اس طریقے سے نہیں کیا ہے اکا دکا ویڈیوز کے اندر جب کسی نے پوچھا تو میں نے بتا دیا کہ بھئی یہ تو بچارہ شائع کوئی نہیں ہے ہم تو ان کے بڑوں کو بھی فرادیا سمجھتے ہیں یہ تو شائع کوئی نہیں اور دیکھیں کتنے چلاک ہیں جب کبھی بھی آپ ان کے اوپر کوئی بات کریں یہ فورا ایسا پینترہ بدلتے ہیں اور مقدمہ آپ کے اوپر الٹنے کی کوشش کرتے ہیں ناصر مدنی صاحب کے ساتھ جو ان کا ہوا اس وقت بھی میری تفصیلی ویڈیو آئی تھی پھر یہ دونوں ایک سٹیج کے اوپر آئے اور آ کے انہوں نے جوائنٹ پریس کانفرنس کی اور اس میں آ کے پتہ کیا بات کیجئے ہم دونوں مل کر ختم نبوت پر کام کریں گے پوری دنیا داڑا ویلہ ترین بننا ہوں اے نا وہ کہنا ہے میں ختم نبوت کام کر رہا نہ سہت ہوں چشتی رسول اللہ پارٹی تھانوی رسول اللہ پارٹی تو اسی ختم نبوت کام کرنا ہے غلام آمد قادیانی دجال کو تو لوگ دجال سمجھ رہے ہیں اور تمہارے بزرگوں نے جو اپنے ناموں کے کلمیں پڑھوائے انہوں نے بزرگی بھی ساتھ اویل کی ہے اس لیے میں انہیں بڑا مجرم سمجھتا ہوں اور اگر تم سمجھتے ہو کہ انہوں نے نہیں کیا تو جنہوں نے کتابیں چھاپیں اور جنہوں نے ان کا جھوٹا دفاع کیا وہ بھی اس کے اندر شامل ہیں چشتی رسول اللہ کا دفاع اشتی علی تھانوی نے بھی کیا ہے مرتے دم تک اس نے نائنٹین فورٹی فور میں وہ مرے اس نے توبہ نہیں کی کیونکہ اس نے تھانوی رسول اللہ کو بھی انڈورس کرنا تھا اس لیے اس نے دفاع کیا پیر مہر علی شاہ صاحب نائنٹین تھرٹی سیون میں فوت ہوئے آج ہے اٹھائیس جنوری دوہزار چوبیس آلماس سو سال ہونے والے ہیں انہوں نے اپنی کتاب تحقیق الحق فی کلمت الحق کے اندر چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا احمد عبریلوی صاحب نائنٹین ٹونٹی ون میں فوت ہوئے انہوں نے اپنے فتاوہ رزویہ کے اندر جس کتاب کی تعریف کی اور اس سے بڑھ کر رسول اللہ پر جھوٹ باندھا کہ یہ کتاب رسول اللہ کی برگاہ میں مقبول ہے سبا سنابل اس کے اندر چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے تو یہ پرانے بزرگوں سے اگر آپ جان چھڑائیں گے ان کا کیا کریں گے اور یہ سو سال پہلے ان بزرگوں کا دفاع کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ کتابیں نہیں بدلی سو سال پہلے تک انہوں نے تو دفاع کیا ہوا ہے تو یہ صرف ایک فتوہ مفتی منیب صاحب نے لکھ کے تو سمجھ لیا کہ جان چھوٹ جائے گی جان نہیں چھوٹے گی بھائی یہ تو ایک عبارت تھی ابھی تو وہ بھی نامکمل ہے فتوہ اور جو دوسری گستاخانہ عبارتیں اتنی زیادہ آپ کی کتابوں میں چھپی مئی ہیں ان کا آپ کیا کریں گے خیر یہ میں ایک زمناً بات کر رہوں کہ ابھی بھی آپ دیکھیں وہ فوراں جی مجھے ختم نبوت پہ کام کرنے سے روک رہے ہیں اقرار الہسن سا اور نہ سوئے تمہیں ختم نبوت نہ تو اڑکے لینا دینا فراڈیو تمہارے بزرگوں نے اپنے ناموں کے قلمیں پڑھوائے تم لوگ غلام آمد قادیانی دجال کے اصل فالور ہو صرف قادیانی دجال کو دجال کہنا کافی نہیں ہے جب تک چشتی دجال تھانوی دجال ان کو آپ برا نہیں کہو گے نا اس وقت تک ہم آپ کی ختم نبوت کے عقیدے کے اوپر شک کریں گے تو یہ طریقہ وردات ہے اس لئے میں یہ بلی شروع میں ان کی مارتا ہوں اقرار تو بچارہ شریف آدمی ہے اسے اندازہ نہیں ہے کہ یہ کیا کچھ کریں گے ابھی اور یہ جو لوگ سمجھ رہے ہیں نا کہ کوئی اس کا کوئی منطقی نتیجہ نکلے گا کچھ بھی نہیں نکلے گا میں آج آپ کو بتا دیتا ہوں وہ کبھی بھی تیار نہیں ہوگا ویڈیو بنانے کے لئے اگر بنا بھی دی وہ ایسی ایمبیگویس بات کرے گا کہ کبھی بھی میڈیا کے سامنے یہ اپنے کرتب اسے نہ دکھانے پڑے کیونکہ ایکسپوز ہو جائے گا آپ کو بھی پتہ ہے میرے جیسے بندے تو پھر سیدھے کھڑے ہو جائیں گے وہ کہیں گے مریضوں کو چھوڑ تجھے کھلاتے ہیں بلیڈ بھی سوئیاں بھی تو اپنی نکال کے ذرا بتا باقیوں کو چھوڑ جو بزرگ کہتا ہے میں مردہ زندہ کر سکتا ہوں تو ٹھیک ہے اپنا قتل ماف کریں سب سے پہلے اسے شہید کرتے ہیں اپنے آپ کو زندہ کر کے بتائیں انبیاء اکرام علیہ السلام کے موجزات کی پلی لینا بھئی انبیاء کو تو اللہ نے منوانا ہوتا ہے تمہارے بابوں کو اللہ نے منوانا نہیں ہوتا ان کا کام یہ ہے کہ وہ نبیوں کو فالو کریں اور یہ ڈاکے مارتے ہیں ان کی عظمتوں کے اوپر مثالیں دیتے ہیں انبیاء اکرام کی علیہ السلام کہ جی ان سے بھی موجزات ہوتے تھے بھئی انبیاء کے موجزات کا انکار کرنے والا تو کافر ہے وہ تو قرآن میں رپورٹ ہوئے ہیں موجزات ہم مانتے ہیں ان کو لیکن تمہارے بابوں نے ان کے نام کے اوپر جو کچھ کیش کروایا وہ جھوٹ بولا اور اگر سمجھتے ہو کہ یہ سچ ہے تو کر کے دکھا دو کر کے بتاؤں ہم مال لیں گے یہ گھوڑا یہ میدان تو اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ آج میں اس ٹوپک کو ایک دفعہ پھر ترو تازہ کروں آپ لوگوں کے دماغ کے اندر تاکہ یہ جو کچھ اب مستقبل میں ہونے جا رہے ہیں آپ کو ساری سیچویشن کلیر ہونی چاہیے اور اس وقت ان کے مقبے فکر کے جو بڑے علماء ہیں جو بڑے آستانے ہیں انہیں بھی سامنے آنا چاہیے اور آ کے علان برات کریں اس طرح کے فرادیوں سے میڈیا اور اپنے فرادیوں سے بھی کریں علان برات یہ جو ہمارا بھولا بھائی ہے نا اقرار وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ تصوف کو روحانیت کو بدنام کر رہے ہیں بزرگوں نے تو بڑی خدمات کیا اوہ بزرگوں نے یہی کچھ ہی کیا ہوا ہے بھائی وہ بھی یہی کچھ تھے یہ روحانیت ہے ہی نہیں ہے یہ میسٹسیزم ہے جو کہ بودھسٹ کے اندر بھی ہے کرسچنز کے اندر بھی ہے ہندووں میں بھی ہے ہانٹنگ پروگرام لگتا ہے ڈسکوری چینل کے اوپر وہاں پہ جیزس کرائیس کے نام کے اوپر وہ بھی جنات نکالتے ہیں اور کتنا وہ یعنی کفریہ اور شرکیہ عقیدہ انہوں نے رکھا ہوا ہے عیسیٰ ابن مریم کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں وہ بھی جنات لوگوں کے نکال رہے ہیں یہ بھائی ایک فن ہے اس کا دین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے شبدہ بازی ہے استدراج ہے اس کا موڑزات یا کرامات کے ساتھ کچھ لینا دینا نہیں ہے موڑزات انبیاء اکرام علیہ السلام سے ہوئے قرآن پاک میں رپورٹ ہوئے عیسیٰ ابن مریم کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کیا موجزہ ہے عیسیٰ ابن مریم مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کر دیتے تھے جو ان کی نبوت کی گوہ ہی دیتے تھے یہ نہیں کہ دوبارہ چلنا پھرنا شروع کر دیتے تھے وہ اللہ کا اٹل فیصلہ ہے جو دنیا سے چلا گیا وہ واپس نہیں آئے گا وہ وقتی طور پر مردہ زندہ کرتے تھے تاکہ لوگوں کو یقین آجائے کہ یہ اتنا بڑا کام اللہ ہی کر سکتا ہے تو میں اللہ کا پیغمبر ہوں اس کے ازن سے اللہ نے میرے ذریعے یہ موڑزہ کروایا ہے تو وہ گوہی دیتے تھے اور پھر دوبارہ وہ اسی طریقے سے آنکھیں بند کر لیتے تھے مٹی کی مورت میں پھونک مارتے تھے عیسیٰ ابن مریم سورة المائدہ میں سورہ علی عمران میں آیا ہے تو وہ پرندہ بن کے اڑتی تھی اندوں کو اللہ کے ازن سے بنائی دیتے تھے جو کوڑی کے مریض ہیں انہیں اللہ کے ازن سے شفاہ دیتے تھے یہ سب کچھ رپورٹ ہوا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کا تو مرزہ بہت ایکسٹرارڈنری ہے وہ تو پلانٹ کنگڈم کو انیمل کنگڈم میں بدل دیتے تھے اللہ کے ازن سے آسا پھینکا اجدہ بن گیا دوبارہ حد لگایا دوبارہ واپس آ گیا لیکن یہ خود نہیں کر سکتے تھے یہ ذہن میں رکھئے گا سورة القصص میں آیا ہے کہ جب پہلی دفعہ ان کے ساتھ یہ سارا معاملہ ہوا اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے تو انہوں نے کہا یہ آسا ہے میں اسے اپنی بھیڑ بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں اور باقی کام کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسے زمین پر پھینک انہیں تو پتے نہیں تھا آگے کیا ہونے والے قرآن کے الفاظ ہیں کہ جیسے انہوں نے زمین پر پھینکا وہ ایک اتنا بڑا اجدہہ بن گیا سامپ نما موسیٰ علیہ السلام خوف کے مارے پیٹ پھیر کر بھاگ گئے اور مڑ کر بھی نہ دیکھا یہ قرآن کے الفاظ ہیں اگر موسیٰ علیہ السلام نے یہ خود بنایا تھا تو بھاگے کیوں تھے اس کا مطلب ہے انہیں میں نہیں پتا تھا یار اگر موسیٰ علیہ السلام کا یہ سٹیٹس ہے تو آڑے بابے تھے شایئی کوئی نہیں موسیٰ کی جیسا ہائی کوئی نہیں تیرے بابے تھے شایئی کوئی نہیں پھر اللہ تعالی نے کہا اسے دوبارہ ہاتھ لگا انہوں نے ڈھٹتے ریٹتے ہاتھ لگایا واپس آ گیا پھر یہ موڑزہ ان کے ساتھ پرمنٹلی اللہ تعالی نے اٹیج کر دیا جب وہ پھینکتے تھے تو وہ اجدہ بن جاتا تھا لیکن دیکھیں جب امتحان آیا ہے کہ جادوگر آئے ہیں وہاں پہ انہوں نے رسیاں پھینکی انہوں نے استدراج کیا illusion کیا نظر بندی کر دی وہ سام نظر آئی لوگوں کو actually نہیں تھی یہ ذہن میں رکھئے گا کوئی جادوگر کبھی بھی یہ کام نہیں کر سکتا نظر بندی ہوتی ہے قرآن میں الفاظ ہیں کہ وہ ان کو نظر آئیں اس طرح کیونکہ صورت الحاج میں آئے کوئی ایک مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتا بھائی scientifically بھی یہ چیز produce نہیں ہو سکتی کہ رسیوں کے سام بن جائیں سام میں سے سام بن جاتا ہے کلونی کے ذریعے بھی آپ کوئی تھوڑا بہت کام کر لیں گے لیکن وہ living things سے ہی آپ living things کو produce کر رہے ہیں non living things سے living things کبھی بھی produce نہیں ہو سکتی ہے بیلو جی کا love final ہو چکے بھائی وہاں پہ بھی الفاظ ہیں کہ عظیر موسیٰ علیہ السلام بھی خوف کھا گئے تو اللہ تعالیٰ عنوان ہے آسا پھینک آسا پھینکا ان کو تنیز نہیں بتا ان کے ذہن میں تو یہ تھا کہ انہوں نے بھی کیا میں بھی کروں گا تو برابر ہو گئے دونوں اس وقت تک موسیٰ علیہ السلام کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ یہ وہ اجدہ بنے گا جو ان رسیوں کو بھی کھا جائے گا اس لئے خوف کھا گئے نا ورنہ کہندہ آلہ قرآن میں الفاظ ہے خوف کھا گئے کہ اب کیا کروں تو ہم نے تسلی دی کہ پھینک دیکھ اس کے بعد جب سمندری جھیل کے کنارے پہنچے ہیں ساتھیوں نے کہا حضرت مروا دیا آپ نے پیشے بھی موت آگے بھی موت آگے سمندری جھیل وہ کافی ساری جھیلیں تھیں جن کو اب جوڑ کے نیر سویز بنا دی تھی گوروں نے ورنہ تو وہ پورا افریقہ کراس کر کے آنا پڑتا تھا دنیا کی اس وقت بھی تیس فیصد تجارت جو ہے وہ اسی راستے سے ہو رہی ہے تو وہ کچھ سمندری جھیلیں تھی جن میں سے ایک جھیل کو انہوں نے عبور کیا اب وہ جھیل کے کنارے پہنچے ہیں تو ساتھی کہہ رہے ہیں کہ آگے بھی موت پیچھے بھی موت اب کیا ہوگا اللہ تعالیٰ نے پھر موسیٰ علیہ السلام کو وہی کی کہ اس آسا کو پانی پہ مارو راستہ بنا دے گا اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو نہیں پتا تھا کہ یہ آسا یہ کام بھی کر سکتا ہے اور نہ اس نے کرنا تھا یہ بھی میں آپ کو بتا دوں اپنی مردی سے مارتے کچھ میں نہیں ہونا تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ کا عمری بیچھے نہیں ہونا تھا ان کو یہ بتا تھا بس یہی کرتا ہے تو اگر یہ نبیوں کا سٹیٹس ہے تو باقی لوگ کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں بھئی آٹھ بھی میں دعویٰ کرتا ہوں آج آپ اگر یورو شلم سے وہ آسا تابوت سکینہ ڈھونڈ بھی لیں اور اس میں وہ آسا مل بھی جائیں آپ کسی ربائے کو پکڑا دیں یہودی یا ویٹیکن سٹی میں بیٹھے ہوئے پاپ کے ہاتھ میں وہ آسا دے دیں یا امام کعبہ کے ہاتھ میں دے دیں وہ اسے ذرا سام بنا کے بتائیں میں اس سے بڑی بات کرتا ہوں کسی صحابی کے ہاتھ میں دے دیں آپ وہ نہیں بنے گا وہ موسیٰ کے ہاتھ میں موڈزہ تھا بس جب تک اللہ تعالیٰ کا پیچھے حکم تھا یہ ہے موڈزے کا کنسپٹ اور کرامت کا زیادہ سے زیادہ یہ کنسپٹ ہے کوئی شخص دعا کرے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کر لے کرامت کو ہم مانتے ہیں کر کے کوئی کچھ نہیں دکھا سکتا یہ ذہن میں رکھئے گا کر کے کچھ نہیں کوئی دکھا سکتا ایک ان کے پاس تخت بلکیس والا واقعہ جس کو انہوں نے میس یوز کیا ہے اس کو تو میں بعد میں ڈسکس کروں گا پہلے بھی کافی دفعہ کر چکو کر کے کوئی نہیں کچھ دکھا سکتا ہاں دعا کریں ہم تو ماندے ہیں کہ اللہ کے نیک بندوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے اس کے لئے نبی ہونا بھی شرط نہیں کہہ رہے نبی کی بھی دعا قبول ہو جاتی ہے بخاری مسلم دونوں کے اندر آیا سعید ابن زید کے اوپر ایک عورت نے جھوٹا الزام لگا دیا تھا کہ اس نے زمین دبا لیے مروان بن حکم اس وقت گورنر تھا مدینہ کا اس نے سعید ابن زید کو بلوایا کہ یہ حضرت آپ کے خلاف یہ مقدم ہے تو ان کے جملے سننے والے ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے خود اپنے کانوں سے رسول اللہ سے یہ بات سنی تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جس نے ایک بالشت زمین بھی کسی کی دبا لی ساتوں زمینوں کا توق اس کے گلے میں قیامت والے دن ڈالا جائے گا تو کیا میں رسول اللہ سے یہ بات سن کر بھی کر سکتا ہوں ایسا کام کہ میں کسی کی زمین دبا لوں بروان ڈر گیا اس نے کہا حضرت جائے آپ دیڑ سال کافی ہے انہوں نے کہا نا نا ادھر ہی انہوں نے کہا کہ میں اب اس کو بدعا دیتا ہوں جس عورت نے میرے اوپر الزام لگایا کہ یہ ذریل خوار ہو کے مرے گی کچھ عرصے بعد وہ پاگل ہو گئی اور وہ اس کو کوئی اپنی ہوش نہیں ہوتی تھی کس جگہ پہ وہ پشاب کر رہی ہے کہاں پہ وہ برنہ پھر رہی ہے اور کہتی تھی مجھے سعید کی بدعا لگی اور ایک دن وہ اپنی سرزمین کے اندر ایک کوئے میں گری اور وہی اس کی قبر بن گئی تو کرامات ہوتی ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے اللہ کے نیک بندوں کی دلائل النبوہ امام بی حقیقی کتاب میں حضرت انس بن مالک کے بارے میں آتا ہے ان کو آکے ان کے خادم نے بتایا کہ حضرت کوئی بندوبست کر لیں اپنا اس دفعہ تو قید سالی ہے اور ہمارے پاس تو سال کے دانے بھی کوئی نہیں ہیں انہوں نے کہا اچھا وہ گھر سے نکلے اپنی زمین میں گئے دو رکت نماز پڑی اللہ کے حضور دعا کی یا اللہ بارش تو تُو نہیں نازل فرمانی ہے واپس آئے اور اپنے خادم سے کہا کہ ذرا دیکھ کے آؤ اب کانفیڈنس لیول دیکھیں نبی علیہ السلام کو دس سال تک وضو کروایا ہے آنس بن مالک نائنٹی تری عجری میں فوت ہوئے ہیں بیاسی سال تک زندہ رہے ہیں نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد سات صحابہ جنہوں نے سب سے زیادہ حدیثیں روایت کی ہیں ان میں ایک یہ ہیں آنس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو تو خادم نے آکے بتایا کہ اچانک بادل آئے ہیں اور صرف آپ کی زمین کے اوپر بارش بڑسا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس طرح دعا سن سکتا ہے کسی کی اس میں کوئی شکریہ یہ اس کو پتا ہے کیسے بیان کریں گے کہ خادم نے آکے بتایا انہوں نے کہا ٹھہر جانے ہونے ہی میں تک نہ اینڈ شاہرہ کی تب بدلانو اٹھوٹو رے اینڈ ملے ایسا تو نہیں ہوتا بھئی دعا مانگی بھئی قبول ہوگی بہاری میں آتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو ابباس ابن عبد المطلب کو لے کر آئے اور کہا اللہم اینہ کنہ نتوصلو الیکہ بی نبینا اے اللہ پہلے پہلے ہم تیرے نبی سے دعائیں کروایا کرتے تھے ان کے ذریعے توصل تیری طرف اختیار کرتے تھے ان کی برکت سے تو بارش نازل فرما دیتا تھا اب ان کے چچا کو لے کے ہیں ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل فرما اور انہ سے ابن مالک کے الفاظ ہیں کہ جب کبھی بھی قید پڑتا تو حضرت عمر عباس کو لے کے آتے اور ان کی دعا کی برکت سے بارش ہو جاتی دیکھ لیں تو اس طرح کی کرامات کا کون انکاری ہے بھائی ہم کرامات کے ماننے والے ہیں ہم کیوں نہیں ہوں گے بھائی اس سے بڑی کیا کرامت ہے دوہزار چوبیس میں اللہ تعالیٰ نے ایک مندے کے ذریعے بارہ سو سال کی تمہاری جلی بزرگیاں اُلٹ کے رکھ دیئے اس کے ایک نارے نے تمہارے سارے کے سارے بزرگوں کا جھوٹ پبلی کے سامنے ایکسپوز کر دیا ہے میں نے ابھی سا ہے ہی کوئی نہیں تیرے بابے تھے شایئے ہی کوئی نہیں تو ہم مانتے ہیں بھائی یہ مارا پلیٹ فارم کرامت ہے بارہ سالوں میں بارہ سو سال کی فراد پہ مبنی بزرگیاں فارغ ہو گئی ہیں بلکل کرامت کو کون نہیں مانتا اور تمہارے بزرگوں کے پاس بیٹھ کے لوگ گمرا ہوتے تھے نا اور ہمارے پاس بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہماری ویڈیوز بھی کہیں پہنچی ہوئی ہیں نا ان بزرگوں کے ماننے والے جو اپنے بزرگوں کے ساتھ اس لیے اٹیچ ہوئے تھے کہ پوری زندگی بزرگ پرستی میں ہی مرے اللہ نے ان کی اولادوں کو بھی اداعیت دے دی ہے تو بتاؤ کہ باباوں کے بابا کون ہے اور یہ بات تفنن کے طور پر بات کر رہا ہوں یہ میرے کلپ کاٹ لیتے ہیں اور کہتے ہیں جو انجینئر صاحب دعوی کر رہے ہیں انجینئر صاحب نے کیا دعوی کرنا ہے نہ ہم نے چندہ بھوک بنائی کوئی نہ کوئی مسجد بنائی نمازیں تمہارے پیچھے پڑھیں چندے تمہیں دیں تمہیں مسلمان سمجھیں اس سے بڑی تمہارے ساتھ کیا نیکی کر سکتے ہیں تمہارے بزرگوں نے تو داتا دربار پہ آپ چلے جائیں جوتیوں کے اوپر بھی پچاس روپے کا ٹوکن لگایا ہویا یہاں پہ سیکنڈوں لوگ آتے ہیں ہم نے بھی ٹوکن لگایا ہویا فری ان دسو وڈا کیڑا داتا ہویا فر وہاں تو آپ چڑھاتے ہیں تو کچھ آپ کے اوپر وہ لگا دیتے ہیں یہاں ہم سب کو ناشتہ بھی کرواتے ہیں اس کے وسموں سے بھی دودھ پتی بھی اپنی جیب سے اور چندہ بھی نہیں لیتے ان دسو وڈا داتا کیڑا ہویا میں نے دعویٰ کیا تھا کہ آج آپ ان کے چندے بند کر دیں یہاں آپ کو درباروں کے اوپر کتے نظر آئیں گے لوگوں کو یقین نہیں آتا تھا ہمارے سٹوڈنٹس نے ویڈیوز بھی وہ کتوں والی نکال دی ہے ایک دربار کو صرف دروازہ اس کا بند ہوا ہے اور اوپر بھی کتے بیٹھے ہوئے ہیں نیچے بھی کتے بیٹھے ہوئے ہیں دروازہ کھولیں اندر بھی چلے جائیں گے کوئی جل کے راکھ نہیں ہوگا بھائی یہ ہمارے جیلم شہر میں یہ دریا کے اوپر اتنا مشہور ایک دربار ہے سلمان پارس کے نام سے اور جھوٹ منصوب کیا ہے کہ کوئی صحابی رسول ہیں کہتے ہیں نہیں نائنٹین نائنٹی ٹو میں سلاب آیا تھا تو اتنا پانی تھا شہر کے اندر داخل ہو گیا اور مزار کے اندر نہیں گیا اور میں نے اس مزار کی خود صفائی کی ہوئی ہے اس وقت میں بریلوی تھا اور چھے سات مہینے تک پانچ شے فٹ تک یا چار فٹ تک وہ پوری دیواریں کالی نہیں جب تک نیا پینٹ نہیں ہوا کیچڑ کے نشان کی وجہ سے لیکن جھوٹ مشہور ہے جتنا مرضی مشہور کرنا ہے جھوٹ بولو اور بولو جتنا مرضی بولو کون پوچھنے والا ہے تو یہ سب کچھ ان کا فراڈ کے اوپر مبنی ہے یہ میڈیا کی برکت سے ایک ایک چیز کھل رہی ہے اور آج معاملات لوگ کے لئے سمجھنا آسان ہو گئے ہیں اثر وائز میں آپ کو بتاؤں آج بھی اگر یہ میڈیا نہ ہوتا تو ان کا یہ فراڈ سارا اسی طریقے سے چلتا رہتا تو مرضی ذات کا انکار کرنے والا کافر ہے گمراہ نہیں ہے لیکن مرضی ذات کے پیچھے قرآن و سنت کھڑے میں اور تم نے جھوٹی کہانی اپنے بزرگوں کے بارے میں مشہور کر دی میں اور پھر مرضی ذات کا بھی وہ کنسیٹ نہیں ہے جو تم دیتے ہو کہ کوئی کر کے دکھا سکتا ہے نہیں جب تک اللہ کا ازن ہوتا ہے سورة الانبیاء میں آیا ہے کہ اس نبی کو وہ مرضے کیوں نہیں دیئے گئے جو اگلے انبیاء کو دیئے گئے تھے یہ ہم سے خود بیان کرتا ہے یعنی مرضوں کو زندہ کرنا اور باقی چیزیں یقینا نبی الاسلام کہ کافی سارے مرضی ذات ہیں لیکن مرضوں کو زندہ کرنا یہ مرضہ نہیں دیا گیا اللہ نے کہا کہ ہمارے نبی کا مرضہ قرآن ہے سورة الانقبوت میں آیا ہے کیوں ہمارے نبی کی نبوت قیامت تک کے لئے ہے آج عیسی بن مریم کے مرضے کی ویڈیو کوئی نہیں دکھا سکتا ہمارا تو ایمان ہے نا عام بندے کو آپ کیسے دکھائیں گے لیکن قرآن وہ مرضہ ہے جو آپ آج عام بندے کو بھی پیش کر سکتے ہیں تو آپ کی نبوت قیامت تک کے لئے تھی ختم نبوت کی وجہ سے آپ کا مرضہ بھی قیامت تک کے لئے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَ الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اس اَذِّكْرِ یا دھیانی کو ہم نے نازل کیا ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں اور سورة الانقبوت میں آیا کہ یہ موجزہ ہے نبی علیہ السلام کا جس کے اوپر دعوی نبوت ہے باقی بھی موجزہ آتا ہے لیکن دعوی نبوت اس موجزے کے اوپر ہے خود سے کوئی کچھ نہیں کر کے بتا سکتا ہاں اللہ چاہے تو وہ چیزیں ٹیچ ہو جاتی ہیں نبی علیہ السلام کے پسینہ مبارک سے خوشبو آتی تھی یہ آپ خود کچھ کر کے نہیں بتاتے تھے یہ آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک پرمنٹلی چیز اٹیچ کر دی کہ آپ کے پسینہ مبارک سے خوشبو آتی تھی بخاری مسلم میں یہ دی سے رپورٹ ہوئی بخاری مسلم میں آئے کہ نبی علیہ السلام اپنی پیٹ کے بیچھے بھی ان دو آنکھوں سے دیکھتے تھے ہمیں تو بس وان ایٹی تک بھی بڑا مشکل سے نظر آتا ہے آپ علیہ السلام کو ان دو آنکھوں سے 360 ڈگری کا ویگن نظر آتا تھا یہ آپ کے ساتھ پرمنٹلی موجزہ اٹیچ تھا تو پرمنٹلی بھی موجزہ اٹیچ ہو سکتا ہے کسی پیغمبر کے ساتھ لیکن اس میں اس کا اپنا اختیار نہیں ہے اپنی کمپیٹنسی نہیں ہے کہ کوئی حاصل کر لے اور بعض چیزیں ایسی ہیں جو زیادہ تر تو ایسی چیزیں ہیں جو وقتی طور پر ہوتی ہیں جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کوئی غیبی خبر دے دیتا ہے نبی تو ہوتے ہی وہ ہے جو غیبی خبر دے لیکن اللہ کے بتانے سے خود سے کوئی کمپیٹنسی نہیں حاصل کر سکتا یہ ذہن میں رکھئے گا تو نبی الاسلام کے بارے میں بھی سورہ بنی اسرائیل میں نو موجزات رپورٹ ہوئے ہیں جو کافروں نے ڈیوانڈ کیے تھے سورة الانبیاء میں تو آیا نا کہ یہ مرزے کر کے دکھائے اللہ نے فرمایا کہ آپ اگلے لوگ ایمان لے آئے تھے جو یہ لے آئیں گے کوئی مرزہ نہیں اور سورہ بنی اسرائیل میں نو موجزات آئے کہ یہ آسمان پہ چڑھ کے دکھائے ہمیں ہمارے سامنے چڑھیں اور صرف چڑھنے کو نہیں مانیں گے یہ اوپر سے ایک کتاب لے کے نازل ہو اس کا کوئی باغ ہو جس میں یہ نہریں روا کرتے ہیں اس کا کوئی گھار ہو سونے کا یہاں بابوں کے بارے میں کہتے ہیں اوپر دیکھا تو سونا نیچے دیکھا تو سونا اور نہ سوئے توں ہے داتا حضور کشور معجوب میں لکھتے ہیں یہ فکریں ان کی زبان سے تب ادا ہوئے جب اس درخت کے نیچے تھے جس کے اوپر میں چڑھا ہوا تھا آپ فرماتے ہیں خدا کی عزت و عظمت کی قسم پورا درخت اس کی ٹینیاں اس کا تنہ اس کی جڑے بھی سونے کی ہو گئے سارا ہاں سارے سونے کا ہو گئے ہیں اب وہ جو ہے نا وہ مٹی اٹھانے کے لیے نیچے تو نیچے دیکھا تو زمین سونے کی زمین سونے کی یہ کیا ہوا دائیں دیکھا تو سونا بائیں دیکھا تو سونا آگے دیکھا تو سونا پیچھے دیکھا تو سونا اب بابا جی نے کام کیا تھا کیوں نہیں مٹی دیا ٹیمہ پھڑا آنڈے اور کہاں سے پکڑا ہوں مٹی ہے ہی نہیں جہاں تھا کہ نظر جاتی سونا ہی سونا بابا جی بابا جی ایک سوال ہے بابا جی اگر آپ ہوا میں سونا نکال سکتے ہیں بابا جی تو دیش کی گریبی کیوں نہیں مٹا دیتے بابا جواب بابا جی جواب خود سونا نکال سکتے ہو تو ہم لوگوں سے چندہ کیوں لیتے ہو بابا جی جا جواب ہریو ہریو یہ رون نمبر ہے یہ رون نمبر ہے سورہ بنی سریل کے الفاظ ہے اس کا سونے کا کوئی گھار ہو نو موڑزات گنوائے اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا کہ اے نبی تم فرما دو میں بشر ہوں رسول ہوں موڑزات اللہ کے پاس ہے میرا اختیار ہی نہیں ہے حتیٰ کہ سورت الانام میں آیا کہ اے نبی اگر ان کا آپ سے موڑزات کو ڈیمانڈ کرنا آپ کی طبیعت کے اوپر گران گزرتا ہے نا تو آپ سے اگر ہو سکتا ہے نا تو آسمان میں کوئی سیڑھی لگا لیں زمین میں کوئی سرنگ تلاش کر لیں انہیں موڑزا لاکے دکھائیں ہم تو موڑزا دکھانے والے نہیں ہیں اور اے نبی نادان نہ بن جاؤ ویسے تو وہاں جاہل کا لفظ ہے میں اترامن اس کا ترجمہ موڈریٹ کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ میرا اختیار ہے جب چاہوں کوئی موڑزا دکھا دوں کسی انسان کا کوئی اختیار نہیں بھائی یہ ذہن میں رکھئے گا اور یہ جو موڑزات ہیں ایم بی اے اکرام علیہ السلام کے ان کو جو بعض لوگ سینٹیفیکلی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا کبھی واقعہ محراج کو کبھی کسی اور چیز کو بلکل یہ جہالت کے اوپر مبنی کام کرتے ہیں یاد رکھئے گا جس دن کسی نبی کا موجزہ سائنس نے کر کے دکھا دیا تو پھر اس دن اس نبی کی نبوہ سٹیک پہ لگ گئی میرا یہ ایمان ہے اور سائنس کے سٹوڈنٹ ہونے کی حیثیت سے یہ دعویٰ ہے کہ کسی نبی کا کوئی موجزہ سینٹیفیکلی ریپروڈیوس نہیں ہو سکتا سائنس کبھی نہیں کر سکتی کہ آسا کو اجدہہ بنا دے کیا متک سائنس کبھی نہیں کر سکتی کہ کسی کی ٹوٹی بھی ہڈی پنڈلی کی سیکنڈز کے اندر جوڑ دے وہ بخاری میں آیا نبی الاسلام نے ایک صحابی کی پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی ہاتھ مبارک بھیرا وہ کہتے ہیں اس طرح ہوگی کبھی ٹوٹی نہیں تھی یہ اب ریپروڈیوس نہیں ہو سکتا یہ ذہن میں رکھئے گا سائنٹیفیکلی نہیں ہو سکتا ورنہ تو پھر اگر سائنس وہ سارے کام کر کے دکھا دے تو نبی میں اور پھر غیر نبی میں کیا فرق رہ گیا تو یہ دھکے کے ساتھ چیزیں ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں بہلکل اس طرح نہیں ہو سکتا کوئی بھی انبیاء اکرام کا موڈزہ ریپروڈیوس نہیں ہو سکتا کبھی نہیں ہوگا کہ کوئی مٹی کی مورت میں پھونک مارے اور پرندہ بن جائے یہ ہو سکتا ہے کہ کلوننگ کے ذریعے کوئی چیز تیار ہو جائے وہ لیونگ ٹنگ سے ہی ہو رہی ہے مٹی سے نہیں ہو رہی تو کوئی موڈزہ کسی پیغمبر کا ریپروڈیوس نہیں ہو سکتا اور کرامت کا کونسٹ میں نے آپ کو بتا دیا دعا ہے باقی جو علاج کے طریقے ہیں ان کو آپ کرامات کی طور پر پیش کریں گے پھر گھوروں کو مان لیں سب سے بڑا ولی اللہ جنہوں نے کتنی لا علاج بیماریوں کے علاج دریافت کر لیے میں تو آپ وہ بھی نہیں کہتے کہ ہم نے کوئی کرامت کیا موڈزہ کر دیا آپ کی سننے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے وہ ایک ڈیوائس آپ کے کان کے اوپر لگا دیتے ہیں آپ سن لیتے ہیں آپ کے وہ بزرگان دین جو نگاہیں مار کے ارچ کے اوپر دیکھ لیتے تھے آج ان کی حالت یہ ہے کہ وہ سامنے سے جو لکھاوا پڑھنے کے لیے اینک گورے کی استعمال کرتے ہیں وہ پہلے بھی کوئی نہیں دیکھتے تھے کئی صحابہ ہیں جو نبینا ہو گئے آخری وقت میں اس زمانے میں آنکھوں کا علاج اس طرح نہیں ہوتا تھا آنکھ آپ ڈونیٹ نہیں کر سکتے تھے کسی کی نظر کبزور ہوگی تو بس ہوگی اینک نہیں تھی تو یہ وقت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ترقی کرائی ہے اور یہ سینٹیفیکلی جتنی بھی چیزیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نالج ہے جو اس نے انسانیت کو سکھایا ہے پانچ بڑے بڑے جو طریقہ علاج ہے نا نمبر ون ایلوپیتھی جو سب زیادہ مشہور ہے نمبر ٹو ہومیوپیتھیک علاج ہے نمبر تھری سرجری کا علاج ہے سرجری پیلل میں ایک علاج ہے اور سرجری وہ علاج ہے کہ بعض اوقات اس کے بغیر چارہ نہیں ہے پینڈکس کا کسی کی وہ نس پھٹنے والی ہو تو نہ کوئی دھم کام آئے گا میرے بھائی اور نہ کوئی دھوائی کام آئے گی وہ آپ کو کٹ لگا کے وہ نکال نہیں پڑے گی سرجری یہ تیسرا بڑا علاج چوتھا ہربل ہے جو آپ کہیے دیسی علاج کہلیں یا آپ حکیموں والا علاج ہے یہ بھی ڈیفنیٹ علاج ہے اور پانچ میں اگر کوئی علاج ہے وہ جھاڑ پھونک کرنا سنت اذکار کے ذریعے ہو یا کسی اور ذریعے سے دم وغیرہ کرنا جس میں کوئی شرکی الفاظ نہ ہو وہ کر سکتے ہیں اس میں میری تفصیلی ویڈیوز ریکارڈ ہیں لیکن وہ بھی یہ کام نہیں کر سکتے اگر کوئی کہتا ہے نا یہ کام ہو سکتا ہے تو سرکار ہم کو مشکل کام نہیں بتاتے یہ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ بلیڈ نکالتے ہیں اور بائی پاس کر دیتے ہیں فلان فلان اچھڑ دے ہو کوئی کسی نو مولود بچے کا خطرہ کر کے بتائے کوئی بابا اور اگر نہ ہوا نا اگلی کہل آپ سمجھ جاؤ اس ٹام پیپر دے لکھ کے دیو اون میں تک نہ کہڑا بابا سامنے آن دا ہے جیڑا سامنے آئے نہ میں روانی اپریشن کرنا ہوں ان کو بالکل ٹھیک ہے بچہ لا رہا ہوں ابھی جو چھوٹا پیدا ہوا ہے بغیر بلیڈ مارے نگاہ مار کے اس کا اپریشن کرنا ہے روانی طور پر اور اگر اپریشن نہ ہوا اور خطرہ نہ ہوا اس لیول پہ اتر کے ان کو سمجھائیں گے نا تو پھر ہی ان کو سمجھ آئے گی یہ چھوڑ دیں باقی سارے یہ بلیڈ بلوڈ چھوڑیں ان کو کہیں یہ اس کے اوپر اگری کرو اگر اتنے کانفیڈنٹ ہو اور میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کے اوپر نہ مرا ہوا کوئی بابا زندہ ہو جائے تو وہ تیار ہوگا اور نہ ان میں سے کوئی تیار ہوگا جو اتنے بڑے بڑے کارنامے آپ کو کہتے ہیں ہم کر کے دکھا سکتے ہیں کوئی بھی کچھ نہیں کر کے بتا سکتا ہے بیلکل فراد ہے جھوٹ کے اوپر مبنی ہے تماشا لگایا ہے انہوں نے آپ لوگوں کی جہالت کا فائدہ اٹھا رہے ہیں اور اب دیکھیں لوگ ہمت کر کے ٹی وی پہ آکے ایک ایک کر کے لوگ بیان کر رہے ہیں کہ جناب ہم بھی گئے تھے کچھ بھی نہیں ہوا مریض مر گیا وہ آپ نے دیکھا ہے لیبرٹی چوک کے اندر اکرارو لسن نے جو لوگوں کے انٹرویو کی ہیں ہمارے جیلم شہر میں کئی لوگ ہیں ان کو آتھ لگ چکے میں لیکن تماشا چل رہا تھا عرصہ دراز سے چل رہا تھا اب شکر ہے کہ مین میڈیا چینل کے اوپر اس کو گود لیا گیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا کوئی منطقی نتیجہ نکلنا چاہیے اگرچہ مجھے کوئی امید نہیں ہے کہ نکلے کیونکہ وہ تو بھاگے گا کوئی نہ کوئی بہانہ ایسا کرے گا این ممکن ہے کہ اسے نقصان پہجانے کی کوشش کرے اکرارو لسن کو اس کی جرت کو سلام ہے اور انشاءاللہ ہم ہر موقع کے اوپر کھڑے میں اور یہ میری ویڈیو بھی انشاءاللہ ان کے لیے ان کو ہانٹ کرنے کے لیے کافی ہوگی انشاءاللہ اب میں انڈ کے اوپر وہ دس بڑے بڑے دعوے جن کی بنیاد کے اوپر یہ ساری کے ساری کرامات کلیم کر رہے ہوتے ہیں وہ ان کو میں ایک ایک کر کے ڈسکس کروں گا اور ساتھ ساتھ اس کی انجننگ بھی کروں گا تاکہ آپ لوگوں کے دماغ کھلیں اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الہ یوم الدین اچھا میرے بھائیو اب انشاءاللہ میں وہ دس دعوے جو ان کے بڑے بڑے ہیں ان کو ایک ایک کر کے ڈسکس کروں گا اور اس کی میں انجننگ کروں گا دعویٰ نمبر ایک وہ کہتے ہیں جی دیکھیں تخت بلکیس کا واقعہ سورة نمل میں رپورٹ ہوا ہے ایک شخص تھا جس کے پاس کتاب کا علم تھا اور وہ پلک جھبکنے سے پہلے تخت بلکیس کو لے آیا حضرت سلمان ابن دعوود علیہ السلام کے دربار میں تو اگر حضرت سلمان علیہ السلام کا درباری یہ کرامت کر کے دکھا سکتا ہے تو ہمارے بزرگ کیوں نہیں کر کے دکھا سکتے تو بھائی دکھائیں نا انجنئر صاحب نے روکا بھائی میں نے ہاتھ باؤں پکڑے میں ان کے کہ یہ کر کے نہیں دکھا رہے کرے وہ تو ہو گیا قرآن میں رپورٹ ہو گیا اسرائیلی روایتوں میں اس کا نام آیا ہے آصف بن برخیہ سنکبرہ جو امام نسائی کی کتاب ہے اس میں بھی نام رپورٹ ہوا اس میں صرف آصف نام آیا ہے کہ یہ اس بندے کا نام تھا باقی اس کے علاوہ کوئی ڈیٹیل رپورٹ نہیں ہوئی کہ وہ کیا کوئی فرشتہ تھا یا کوئی اور پیغمبر تھا کیونکہ ایک زمانے میں ایک زیادہ پیغمبر بھی ہوا کرتے تھے اور قرآن کا اسلوب بھی بتا رہا ہے کہ کتاب کا علم جو ہے وہ پیغمبروں کو دیا جاتا ہے تو اس کی کوئی تفصیل نہیں آئی ہے کہ وہ کون تھا باقی اس میں سے جو ریزل نکلا وہ یہ تھا کہ جب وہ تخت سامنے آیا تو سلمان علیہ السلام نے کہا هذا من فضل ربی یہ میرے رب کا فضل ہے آپ ہوتے تو آپ کہتے ہیں بابا جی کمال کرتا جو ہے کتنے پہنچے ہو اس زمانے میں یہ چیزیں نہیں ہوتی تھی انہوں نے اسے اللہ کی طرف منصوب کیا آپ کسی بھی نیچرل کام کو بھی بابوں کی طرف منصوب کر دیتے ہیں بری بری سرکار بری کھوٹی قسمت کر دے ہری یا مہین و دین چشتی پار لگا دے کشتی یہ بنائے میں شیر بنائے میں باول آگتے بیڑا تک انہوں بیڑا توڑا ڈوب گیا انہوں نہیں تکیا جاندہ تو وہاں انہوں نے کہا یہ میرے رب کا فضل ہے وہ چاہتا ہے کہ مجھے ازمائے کہ میں اس کا شکر گزار بندہ بنتا ہوں یا نہیں بنتا بس that's all اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں تھا انہوں نے پکڑ کے کہا کہ نہیں وہ کر سکتا ہے تو یہ کیوں نہیں کر سکتا تو ادھر کیوں نہیں ہو سکتا ادھر نہیں ہو سکتا اس طرح اگر آپ کرولریز بنائیں گے تو پھر آپ خود ہی ان کرولریز سے بھاگ جائیں گے نمبر ایک مجھے بتائیے اگر آدم الاسلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا تو صحابہ اکرام کیوں نہیں سجدہ کر سکتے تھے نبی الاسلام کو جو امام الامبیاء ہیں ہاں ہاں جی اے پکی شریف جیلم تو ہی مل دی ہے اگر یوسف الاسلام کو ان کے بھائی سجدہ کر سکتے ہیں تو نبی الاسلام کو ان کے اہل البعیت اور صحابہ اکرام کیوں نہیں سجدہ کر سکتے ہیں تو اینالوجی بنتی ہے جی اگلے انبیاء کو جو کچھ دیا گیا وہ سب کچھ نبیل اسلام کو دے دیا گیا اگلے انبیاء کے زمانے میں جو کچھ بھی کرامات ہوئیں یا مورزات ہوئے وہ اس عمت میں ٹرانسفر ہو گئے بالکل یہ جھوٹ ہے اگر آپ اسے سچ سمجھتے ہیں تو مجھے بتائیے عیسی ابن مریم کا بغیر باپ کے پیدا ہونا مورزہ ہے نا یہ مورزہ کان ٹرانسفر ہوا ہے اس عمت میں ذرا دکھائیں وہ بابا لے کے اجڑا آدھا ہے میرا پیاؤنی پہ لبدا تو اس عمت میں اگر کوئی دعویٰ کرے کہ اس کا باب نہیں ہے تو اس کا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں نا کیا ہے ہون دزوکی نے کرامت کلیم کرنی جائے بھئی عیسی ابن مریم کا مورزہ تھا اور یہ اتنا بڑا مورزہ ہے جو رسول اللہ کو بھی نہیں دیا گیا لیکن اوورال فضیلت نبیل اسلام کی اپنی جگہ ایک اور مورزہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَقْلِيمًا اس پلینٹ ارتھ پہ ایک شخص ہے جس سے اللہ طرح نے کلام کیا وہ موسیٰ ابن عمران ہے رضی اللہ تعالی عنہما وعلیہم السلام موسیٰ علیہ السلام سے اللہ طرح نے کلام کیا ہمارے نبیل اسلام سے شب مراج ہوا وہ بھی اسمانوں پہ اس دنیا میں نہیں ہوا تو اس طرح جزوی فضیلت کسی ایک پیغمبر کی دوسرے پہ ہو سکتی ہے یہ اینالوجی بنانا کہ جو کچھ پہلے تھا وہ ادھر ٹرانسفر ہوگا تو سرکار تخت بلکیس تو آ گیا اور بقول آپ کے کسی بابے نے لایا ہمارے نزدیک کوئی فرجتہ تھا یا کوئی وقت کا پیغمبر تھا کوئی بھی تھا تم بھی کر کے بتاؤ نا وائٹ ہاؤس کو غائب کرو اور لا کے مرگلہ ہز پہ اسلامباد رکھو پورا امریکہ مسلمان ہو جائے گا بلکہ نہیں سوری پورا امریکہ بریلوی ہو جائے گا داتا صاحب نو کو کے لینوڑ منارے پاکستان دے تھلے لے آکے رکھن وائٹ ہاؤس نو کامی موگ جائے بیت المقدس اٹھا کے پاکستان لے آئیں اسرائیل سے جان چھوٹ جائے گی فلسطینیوں کے پر جو ظلم ہو رہے ہیں آپ بابے کی تک جو ہے نگاہ مارنے آلے یہ باتیں کریں نا آپ تو آگے سے جواب میں ہے نا الزامی جواب کے طور پر اکابش بھی کرین ڈگی سی او بھئی اللہ نے کب کہا کہ میں نے کرین روک نہیں ہے ایک سال صرف یادگار ہوا تھا ابراہ کے لشکر کو تباہ کرنے والا کیونکہ اس سال نبی الاسلام کی پیدائش تھی اس کے بعد جزید پلید کے دور میں کعبے کی بے حرمتی ہوئی حجاج ابن یوسف نے منجریک کے ذریعے حملے کیے کعبے کی کوئی فاظت نہیں ہوئی ہے حتیٰ کہ بخاری مسلم میں یہاں تک آیا کہ قرب قیامت میں ایک پتلی ٹانگوں والا حبشی کعبے کی ایٹ سے ایٹ بجا دے گا کوئی فاظت نہیں ہوگی یہ دنیا کو بقدر ایفرٹ اللہ تعالی نے چھوڑا ہوا ہے تم بتاؤ تمہارے بابے کی طرح لائے نا وائٹ آس کو غائب کریں اور اگر اسی چیز کو تم نے شعبدہ بازی سمجھتے ہو کہ یہ کرامت ہے تو ایک بابا میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو یہ سب کچھ کر کے دکھا رہا ہے ڈیوٹ کوپر فیلڈ یوٹیوب کے پر جا کے دیکھیں سٹیچو آف لیبرٹی اس نے پورا غائب کر دیا ہے پوری پوری ٹرین بوئنگ جہاز دیوارے چین میں ایک طرف سے داخل ہوا ہے دوسری طرف سے نکل گیا ہے اور وہ ابھی نہیں کہتا ہے میں کرامت کر رہا ہوں کہتا ہے illusion ہے آنکھوں کا دھوک ہے وہ کیمرے کا سارا کمال ہے لیکن وہاں پہ بھی پوری کسی طریقے سے کھڑی ہوتی ہے ان کے سامنے وہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے وہ ان کی اپنی پوری کے ہوتی ہے پلانٹیڈ ہوتا ہے سب کچھ بندے کے دو ٹکڑے کرتا ہے پھر جوڑ دیتا ہے ہوا میں اڑتا ہے پانی پہ چلتا ہے اس سارے کام وہ کر کے دکھاتا ہے تو اگر یہ آپ کا دعوی ہے کہ اس طرح کچھ ہو سکتا ہے تو کر کے دکھائیں ہم مان لیں گے مطلب یہ جو اتنا آپ لوگ کے فرقوں کو میری وجہ سے نقصان ہوئے آپ کے لئے زندگی موت کا مسئلہ بن گیا ہے تو بھئی بابے کا دوبار آج ضرورت ہے بابوں کی ابھی برا وقت آگیا ہے بابوں کی اپنے ماننے والوں کی اولادیں گمرا ہو گئی ہیں بابوں کی میمز بنا رہی ہیں وہ تو بابوں نے کب کام آنا ہے تو تخت بلکیس والے واقعے کو اس طریقے سے پریزنٹ کر کے یہ معاملات آگے لے کے چلنا یہ بڑا ظلم ہے بھئی کل کو کوئی شخص کسی مرید کے بچے کی گردن مرود دے اور کہہ جی وہ قرآن میں بھی آیا ہے کہ حضرت خضر نے ایک بچے کو قتل کر دیا تھا اللہ کے بندوں وہ خضر اللہ کا پیغمبر تھا یا کوئی فرشتہ تھا جو انسانی شکل میں آیا تھا حضرت اسرائیل ملک الموت کی وہ ڈیوٹی پوری کر رہا تھا اس میں تو صرف اللہ تعالی نے مسئلہ تقدیر سمجھایا ہے کہ بظاہر جو تمہیں تکلیفیں آتی ہیں ان کے پیچھے خیر چھپا ہوتا ہے کیونکہ اس کے انڈ پر الفاظ ہے یہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا بلکہ یہ اللہ نے حکم دیا تھا تو اللہ تو بھائی حکم دیتا ہے پیغمبر کو یا کسی فرشتے کو اس کے علاوہ اگر کوئی شخص دعویٰ کرتا ہے مجھے اللہ نے یہ حکم دیا ہے اس حوالے سے کہ میرے ساتھ ڈریکٹ کلام کی ہے تو پھر وہ یا تو غلام آمد قادیانی دجال ہوگا یا اسی کی لیگیسی کو لے کے چلنے والے مجزوب کلندر پاگل مجنون کوئی اس قسم کا بندہ ہوگا جسے شدید کا کلم اٹھا بائے کہ اس کا ذہنی توازن بکڑ گیا ورنہ جس کا ذہنی توازن ٹھیک ہے وہ اس طرح کا دعویٰ کبھی بھی نہیں کرے گا دعویٰ نمبر ٹو وہ کہتے ہیں جی کہ ہمارے جو بزرگ وہ جب جلال میں آتے تھے تو نگاہ مار کے پورے پورے شہروں کو آگ لگا دیتے تھے جب جلال میں آتے تھے تو مرید کی طرف دیکھ کے اسے جلا کے راکھ کر دیتے تھے پھر لوٹے کی طرف دیکھ کے لوٹے کی ٹوٹی کو سیدھا کر دیتے تھے شیخ عبدالقادر جلانی کو کچھ لوگ ملنے کے لیے آئے تو جب ان کے پاس پہنچے تو ان کا ایک جو غلام تھا اس نے لوٹا جو رکھا تو لوٹے کی ٹوٹی کبلہ کی طرف نہیں کی تو شیخ عبدالقادر جلانی غوثبہ سرکار رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو اس پر ملال ہوا تو آپ نے جلال سے اس کی طرف دیکھا تو وہ آپ کی نگاہ کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بھاک ہو گیا اہے توڑے بابے ہوتا ہے تین سو دو لگ دیئے قتل کا مقدمہ ہوتا ہے اور اگر اپنے بابوں کو بچانا ہے تو ان واقعات سے علانے براد کرو ورنہ قرآن کی روح سے ایسا بابا ہمیشہ کیلئے جہنم میں ہے جس نے اپنا مرید جلا کے راکھ کر دیا کیونکہ قرآن میں ہے جس نے قتل نہاق کیا مومن کا وہ ہمیشہ کیلئے جہنم میں ہے لو سامو پھر یہ کون سے نبی کے طریقے کے اوپر بابے چل رہے ہیں نبی علیہ السلام نے بھی کسی صحابی کو جلا کے راکھ کیا ہے انیس بن مالک کے الفاظ ہیں بخاری مسلم میں دس سال حضور کو وضو کروایا وہ کہتے ہیں میں دس سال کا بچہ تھا میری ماں امی سنیم چھوڑ گی میں نبی علیہ السلام کو وضو کروایا کرتا تھا عمر بیس سال ہوئی نبی علیہ السلام دنیا سے چلے گئے دس سال حضور کے گھر کے کام کیے آپ مجھے کام کے لیے بھیجتے تھے میں بچوں میں کھیلنا شروع کر دیتا تھا بھول جاتا تھا لیکن دس سالوں میں کبھی نبی علیہ السلام نے مجھے کبھی نہیں فرمایا یہ کام کیوں کیا یہ کیوں نہیں کیا اور تمہارے پیر جو ہیں وہ ان مریدوں کو جلا کے راکھ کرتے تھے جو مرید اس لیے ہوئے تھے کہ اپنی آخرت بچائیں گے وہ مرید نے اپنی آخرت کیا بچانی تھی دنیا سے گیا اور تمہارے بابے کی آخرت بھی ساتھ ہی لے گیا بابے نے آخرت بچانی تھی بابا خود جنم میں چلا گیا ساڑ کے اگر یہ ایسا ہے اگر عبدالغازہ جنانی کی طرف یہ غلط منصوب ہے تو وہ بھری ہیں ان کا دعویٰ ہے کہ نہیں انہوں نے یہ سب کچھ کی ہے تو ٹھیک ہے پھر ان کے انڈ ریزلٹ کو سمبھالو تو جلا کے راکھ کر دیتے تھے جی نگاہ مارتے تھے نگاہ میں اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت رکھی بھی تھی ان کی اچھا طاقت رکھی بھی تھی انہوں نے ٹائرمنٹ لے لی نہیں وہ مارے جو بابا جی خادم رضوی صاحب کا آگرتے تھے نا امام مالک فرمانے نے امت مر جائے کہ نبی دیئے گستاخیاں ہو رہی ہیں اور امت کچھ نہیں کر رہی امام مالک فرمانے صاحب پھر امت زندہ کیوں ہے پھر مر جائے ساری پھر مر جائے ساری پوری عالم اسلام اس وقت یا تو مر جائے یا تو مر جائے سارا عالم اسلام یا پھر حضور کی عزت پر پیرہ دے بس دو باتوں میں سے ایک بات ہے بس یا سارا کٹھاؤ کے مر جائے یا پھر فرانس کو جواب دے تو میں نے کیا کہا تھا رکھو ذرا صبر کرو بابا جی تیرے بابے مر جائیں پہلے غوث کتب ابدال جن کی ڈیوٹی ہے کہ وہ نگاہ مار کے یوٹیوب کے اوپر رکھی بھی گستاخرہ ویڈیوز کی انہیں ڈیلیٹ کروا سکے انہوں نے اپنے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا ہوا وہ غدار ہے اپنے نبی کے ان کی بزرگی کس دن کام آنی ہے ایسی بزرگی میں لانت ہو کہ بزرگی اور وہ نگاہ مار کے یوٹیوب سے ویڈیوز نہ ڈیلیٹ کروا سکے اللہ نے نہیں یہ کرنا اللہ نے آپ کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے امت کی اس لیے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ امت مر جائے تو امت میں تو امت تو بچاری ہے ہی گئی گزری پہلے بابے مرے ہیں جن کے پاس اختیار ہیں سب سے پہلے وہ بابا ڈونے جہاں پہ یوٹیوب کی ہارڈ ڈسک رکھی میں ہے ادھر جس غوث کتب ابدال کی ڈوٹی ہے نا اس پہ ٹو نائنٹی فائف سی لگائیں اسے چوہک میں پھانسی دیں غدار تو ویڈیوز نہیں ڈیلیٹ کروا سکا تو انہیں اپنے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا ہوا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عزتیں محل کییں تم نے اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر چندے بڑھو رہے ہیں تم نے اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر سواریاں سوار کی ہیں تم نے مکہ اور مدینہ کی آوازیں لگا کر اور پھینکی ہیں بغداد شریف اجمیر شریف دیوبان شریف بریلی شریف تو دیکھو اللہ تعالی نے تم سے کتنا بڑا انتقام لیا ہے بارہ سو سال میں جو عزت تم نے کمائی تھی نا اللہ تعالی نے بارہ سال کے اندر یوں ختم کر دی ہے میرے نبی عیسیٰ ہی کوئی نہیں تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں تو یوٹیوب سے ویڈیوز ڈلیٹ کروائیں ہم مان لیں گے چلو اونکار کے داست دیو کانیاں مشہور کی ہیں دعویٰ نمبر تھری یہ پاکستان میں تو بہت مشہور ہے ہر وہ مزار جو کسی دریا کے کنارے پہ ہے اور وہاں سے کوئی پول گزر رہا ہے کہنے جی اے پیٹھ دی جنگی چنا باوے اور انہیں پول بچا لے آسی ہاں جی یہ ہمارے جیلم شہر میں بھی مشہور ہے جی سبز چوگا پایا سی بابا جی اوہ تو بم آن دے سن کیچ کر لیں دے سن یہ جیلم شہر کے اندر میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ سمجھ رہے ہیں صرف راوی کا پول بچا ہوا ہے راوی کا پول تو چھوٹا ہے جیلم کا پول تو بڑا ہے جی داتا صاحب نے آ کے کیچ کی تے نے جی انڈیا دے بم آپ انڈیا چلے جائیں انہوں نے بھی میوزیم بنائے ہیں جو ان کی دیویوں نے انیس سو پیسٹ میں بم پکڑے میں ہیں پاکستان کے انہوں نے بھی کیچ کیتے ہوئے ہیں جاؤ ہندو ہو جاؤ پھر تمہارے بزرگوں کے ماننے والے تو تین میچوں کے اندر کھیلتے ہیں اور اگلے تیس میچوں کے اندر زیرو بناتے ہیں وہ دیکھو یو وراج سنگھ بالر کو اس نے دھمکی دے کے چھے چکے مارے ہیں مان لوز کو پھر صاحب اکرامت اگر یہی ایک کرائیٹری ہے تو اور فاس بالر کو چھے چکے مارے ہیں سپینر کو نہیں پہلی دفعہ ہوا کہ اس نے فاس بالر کو چھے چکے مارے اور بتا کے مارے ان کی اکرامتیں یہ بنی ہوئی ہیں تو بم وہ پکڑتے تھے راوی کے پل پہ قبر سے نکل کے تو میں نے اس پہ عرض کیا تھا کہ جناب جو بندہ اپنے مزار سے نکل کے راوی کے پل کے اوپر جا کے ڈائیو لگا کے کیچ پکڑتا ہے اس کے ہاتھوں میں جب وہ دہشتگرد بم پکڑا کے گئے داتا دربار کے اوپر تو بھئی وہاں تو ففٹی سے زیادہ لوگ شہید ہوئے وہ تو کیچ نہیں ہوا جس بابے کی طرف تم نے منصوب کیا تھا عبداللہ شاہ غازی کی طرف ان بچاروں کو تو پتا بھی نہیں ہوگا کہ وہ سمندر روکتے ہیں اسی مزار کے اوپر بم ٹھوک کے چلے گئے دہشتگرد نہیں پکڑ سکے آٹھ بھی چلے جائیں کراچی کی بہترین ہیرون چرس اور نشاور چیزیں آپ کو عبداللہ شاہ غازی کے مزار کے اوپر ملیں گی اور کہتے ہیں یہ بزرگوں نے ڈیوٹیاں سمالی ہوئی ہیں اور وہ کوکب نورانی صاحب جو ہمارے کراچی میں ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ایک تو پاکستان کے وہ حکمران ہیں جن کو آپ وزیراعظم کہتے ہیں لیکن پاکستان کے جو اصل حکمران ہیں وہ میرے داتا صاحب ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان اس وطن میں ایک تو ہے ملکی حکمران جو بدلتے رہتے ہیں مگر اس ملک کے روحانی تاجدار اصل بادشاہ میرے داتا صاحب رحمت اللہ تعالی حضرت سیدنا علی بن عثمان حجویری المعروف سیدنا داتا گنج بخش رضی اللہ تعالی بھئی ٹھیک ہے پھر پاکستان کی معیشت کا جو بیڑا غرق ہوا ہے وہ تو پھر ہمیں کسی وزیراعظم سے نہیں پوچھنا چاہیے انہی سے ہی پوچھنا چاہیے کہ سرگار کہے گی تا یہ ملک نال چلو چھوڑ دو ملک کو اپنے مزاروں کے اوپر جو بےہودگی ہو رہی ہے جو نشاور چیزیں بکری ہیں جو وہاں بلنگ بیٹھے ہیں جو نماز بھی نہیں پڑھتے نہ غسل کرتے ہیں ان کی کو پاکی پلی دی کہ ہی کچھ کر لو یہ باتیں کریں جی 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 لوگان دی جیب کٹ جان دی ہے اور جناب کعبے والے نے کب کہا کہ جیب نہیں کٹے گی تمہارا تو دعوی بزرگوں کی ڈیوٹی ہے کعبے والے نے تو کہا تم نے سب کچھ کر رہا ہے کعبے والے نے تو حسین بن علی کو بھی شہید ہوتے دیکھا ہے دنیا کو بقدر ایفرٹ چھوڑا ہے یزید پلید کے دور کے اندر کعبے کی توہین ہوتے بھی دیکھا ہے دنیا کو بقدر ایفرٹ چھوڑا ہے یہ تمہارا دعویٰ تھا نا تو یہ دعویٰ بھی ان کا فیل ہو چکا ہے دعویٰ نمبر چار وہ کہتے ہیں جی کئی بزرگوں کے بارے میں یہ پیر میرے لی شاہ صاحب کے بارے میں مشہور کیا وہ گورڑا سٹیشن جو ہے نا جی وہاں پہ گورے سٹیشن ہی بناتے تھے انہوں نے نگاہ ماری انجن انجن چھالا مارتا سی پٹری ہوتا ہے اگر اسی ٹڑتا سٹیم انجن مجبوراً ان کو وہاں پہ سٹیشن بنانا پڑا کیونکہ حضرت صاحب نے حاج کرنے جانا تھا حضرت صاحب نے آپ کیوں نہیں ٹرین بڑا لی اگر حضرت سٹیفن انجن بنا سکتے ہیں تو ان کے حضرت کیوں نہیں بنا سکتے ہیں حضرت ڈیزل نے اگر ڈیزل بنایا ہے اے ڈیزل بندے تھے نہ آجے جنہیں ڈیزل انجن بنایا ہے حضرت ڈیزل اگر ڈیزل بنا سکتے ہیں تو اے کیوں نہیں بنا سکتے سب فراد ہے ایک ٹرین نہ صرف روک سکتے جہے ٹرین بڑا آنی جہ سکتے دیکھیں کتنے عرصے سے انسانیت تکلیف میں تھی چھے چھے سات سات مہینے پیدل سفر کر کے حاج پہ جاتے تھے ٹرین بنی کس طریقے سے وہ مہینوں کے سفر دنوں کے اوپر آکے آپ دیکھیں جب نئی نئی ٹرین شروع ہوئی ہے تو سلطان عبدالحمید کے اوپر جو انہوں نے ڈراما بنائے ٹرکی والوں نے وہ بتا رہے ہیں نا اس میں کہ جی چھے مہینے کا سفر اب چھے دنوں میں تیہ ہوا کرے گا ٹرین کی وجہ سے اس زمانے میں اتنی سپیڈ تھی لیکن پھر بھی چھے مہینے چھے دن پہ آ جائے تو موڈزے سے کم ہے اس وقت ٹرین پھر وہ سٹیم انجن کے ذریعے چلتی تھی یہ لوگ صرف آپ کو یہ بتاتے رہے ہیں کہ ہمارے بزرگ جو ہیں وہ ٹرین روگ لیتے تھے وہ باپا جانی بھی کہتے ہیں جی اعلیٰ حضرت آمزہ بریلوی صاحب ایک دفعہ سٹیشن پہ اترے نماز پڑھ رہے تھے تو پیچھے سے ٹرین کے چلنے کا ٹائم ہو گیا اور وہ ڈرائیور پوری کوشش کر رہا تھا انجن جو ہے نا وہ چلتا ہی نہیں تھا آگے کرامت ہوگی تو اعلیٰ حضرت نے ٹرین کیوں نہیں بنائی ہمارا سوال تو یہ ہے اے تم لوگ ایک پرنٹنگ پریس نہیں بنا سکے جس پہ بخاری اور مسلم یا قرآن پاک پرنٹ ہو سکے کہتے ہو بزرگوں کی بڑی خدمات ہیں تو بزرگ تو وہ ہیں جنہوں نے یہ پرنٹنگ پریس بنایا ہے تم لوگ ایک گھڑی نہیں بنا سکے نماز کی ٹائمنگ دیکھنے والی کوئی سوفٹ ویئر بتا دو دعوے سنے ان کے بھی سائنس کی برکات تو ہمیں نظر آ رہی ہے نا تم لوگوں نے کیا کیا ہے تو یہ سب کچھ جھوٹ کے اوپر مبنی تھا ان کا دعویٰ نمبر پانچ یہ تو اکثر بزرگوں کے بارے میں کہتے ہیں جی نہ صرف بزرگوں کے بارے میں بلکہ ان کے پاس کوئی بیعت ہونے گیا تو کہتے ہیں پہلی دفعہ ہی نہ جب انہوں نے بیعت کیا تو اس نے نیچے دیکھا ساتوں زمینیں اس کو نظر آ رہی ہیں اوپر دیکھا تو لوئے محفوظ پڑھ لیا فلانے بزرگ نے اور یہ ہر فلانے کے بارے میں انہوں نے مشہور کیا ہوا ہے ہم یہ پوچھتے ہیں کہ تمہارے بزرگ صدیوں سے مکہ مدینہ جا رہے تھے حاج کرنے کے لیے راستے میں کافلے لٹتے تھے عرب لوگ اتنے غریب تھے کس سے بزرگ کو تیل کیوں نہیں نظر آیا وہاں پہ تیل تو ارامکو کمپنی نے 1944 میں نکالا ہے وہاں سے سو سال نہیں ہوئے ابھی عرب سے تیل نکلے ہوئے اور پہلی دفعہ جو تیل کا کون جس سے تیل نکلا 27 اگست 1859 27 اگست 1859 پنسلووینیا امریکن سٹیٹ کے اندر سر ایڈون اتنی مٹھی داڑی تھی ان کی ایک کرنل ایڈون ریٹائرڈ انہوں نے نکالا تھا تمہارے بزرگوں تو تیل نہیں نظر آیا تیل تو موجود تھا نا زمین کے نیچے نکال لیتے ہیں جو بزرگ نیچے دیکھتے تھے ساتھوں زمینے کراس ہو جاتی تھی تیل بھی کراس ہو کیسی ساتھ زمینہ نہیں نے پہی تھا لیں لیئرز ہیں تیل کسی بزرگ سے دریافت نہیں ہوا ان کے دعوے سنیں دعویٰ نمبر چھے وہ کہتے ہیں یہ ہمارے بزرگ دلوں کا حال جان لیتے ہیں یہ ان کی کرامت ہوتی ہے آپ بیعت ہو تو بڑے اتیاد سے وہاں بیٹھیں ان کے بارے میں کوئی غلط نہ سوچیں ورنہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا وہ چھٹ دے واللہ دے والپن دے ہو دل کا حال چھوڑ دو میں اپنی میکینیکل انجینرنگ کا کسی بھی سبجیکٹ کا کوئی فرمولا مشین ڈیزائن کا یا میکینکس اور میٹیریلز کا لکھ کے دیتا ہوں کوئی دنیا کا بابا مجھے دیکھ کے پڑھ کے بتا دے یہ کیا لکھا ہے بشرتے کہ اس نے میکینیکل انجینرنگ نہ کی ہوئی ہو اے نہ آئے کہ گوھرے دی کتابہ تو پڑھ کے تے منودر سیتے میرے تحسان کرے سمجھانا تو دور کی بات وہ یہ بتا دے لکھا کیا ہوا ہے بیسے آپ مجھے بتائیں کہ وہ پڑھ کے بتا سکتا ہے اس طرح سب کو بتائیں جن کے ان کے مریدوں سے بھی پوچھے وہ بھی کہیں اے آتے نہیں جن نے صاحب اے آتے نہیں پڑھ سکتے ہو کیوں اللہ کو نہیں آتی اللہ کو تو آتی ہے اللہ سکھائے نہ اس طرح نہیں ہوتا دنیا کو اللہ تعالی نے بقدر ایفرٹ چھوڑا ہے اگر کسی کا دعوی ہے تو لائے سامنے اور میں نے تو ان کو ابھی ویڈیو میں بیزت ہوتے ہوئے دیکھ لیا ہے جن کو یہ غوثے وقت کہہ رہے ہیں یہ خود کہہ رہے ہیں غوثے وقت میں باپا جانی وہ خود ایک یعنی وہ پیڈ سے کچھ چیز دیکھ کے پڑھ رہے ہیں تو ان کو اینک لگانی پڑی ہے اس سے پہلے اور تم لوگ اینک کے بغیر تو پڑ نہیں سکتے تم لوگ انہیں دل کا حال کیا جاننا ہے یعنی دیکھیں جو بندہ دل کے اندر کسی کے پڑھ لیتا ہے اسے تو اینک کی ضرورت تو نہیں ان بزرگوں نے اینک کیوں لگائیم ہی ہے اور وہ جو ان کا پوتا ہے اس کو تو اتنی موٹی اینک لگی ہے جس کا نام انہوں نے معاویہ رکھا ہے اینک نہیں موٹی اینک لگی ہے کیوں بھی اینک کی ضرورت کیوں ہیں جو دلوں کے حال جانتے ہیں اینکے کس لیے لگائیم ہی ہے آپ کے دل کے اندر پڑھ لیتے ہیں اور باہر لکھا با نہیں پڑھ سکتے ہیں اور سب کانیاں نے فراد ہے چوٹ دعویٰ نمبر سیون اور یہ دیکھیں چڑیا اڑ سکتی ہے تو آپ اولیاء اللہ کو جانوروں سے بھی بہتر سمجھتے ہیں سرکار نہیں ہم تو آپ کو بھی چڑیا سے بہتر سمجھتے ہیں تسی اڑ کے دسو عام ایک مسلمان چڑیا سے افضل ہے نا اڑو میں پڑے ہیں میں پر کٹ دیتے ہیں توڑے کوئی بزرگ اڑ کے بتائے میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں ان کے بزرگوں کو مریدوں سمیت آپ بوئنگ جہاز میں بٹھائیں نا اور پائلٹ کو وہاں سے اتار لیں یہ جہاز رہے اس دنیا میں لینڈ کروا کے بتائیں اگے جا کے لینڈ کرے گا اتھے نہیں لینڈ کرتا جسے اطماد ہے نا تو ٹھیک ہے بیٹھیں پھر جی مچھلی سانس روک سکتی ہے مچھلی تیار سکتی ہے بزرگ کیوں نہیں تیار سکتے تیار ہو نا کسی نے منع کیا ہے ویل مچھلی ڈیڑھ گھنٹے تک سانس روک کے رکھتی ہے ایک اس کو یعنی سانس لینے کے لیے ڈیڑھ گھنٹے بعد ایک دفعہ باہر نکلنا پڑتا ہے کوئی بزرگ مجھے ڈیڑھ گھنٹہ تو چھوڑ دیں پانچ منٹ کے لیے بھی سانس روک کے بتا ہے پریکٹس کے بغیرہ پانچ منٹ بھی نہیں سو روک سکتے مر جائیں گے میرے حال ان کے بزرگوں کو نا ڈپکیاں لگوانی چاہیے ڈیڑھ گھنٹے کے لیے جان چھوڑواؤ سارے بزرگوں ڈیڑھ گھنٹے کے لیے ان کو سمندر میں پھینگ دیں وٹا ہے ڈا وڈا بن کے نا پیرہ نہ لیں کرو اور ان کا تو دعو ہے نا جی سمندر روکا بھائے ٹھیک ہے ان کو پانی پلائیں تی چار جگ نمک والا بان دیں اس کے بعد ان کو اڈیسائی ہونکا رو پھر پشاب روک کے دس ہو اپنا دوسری سمندر روک دے ہو نا پشاب روک کے کوئی دسیں ملو ایسا تو نہیں ہوتا بھائی سب کچھ فراد انہوں نے مشہور کیا بھائی اور کچھ نہیں منارہ پاکستان سے کچھ حلانگ مار کے مجھے بتا دے کو بزرگ بغیر پیرشوٹ کے ہم مان لیں گے کہ جی اڑھ لیتے ہیں دعویٰ نمبر آٹھ وہ کہتے ہیں ہمارے بزرگ ان کے اوپر زہر کا اثر نہیں ہوتا کچھ عرصہ پہلے تو ایک مناظرے کے اندر کسی مسلمان ڈیبیٹ کرنے والے کا بھی دکھائی زہر پی لیا یا چلے ہو اکل آپ لوگوں کی کام کرتی ہے پھر تم لوگوں کا مزاق ہی اڑانا ہے نا ایتھیسٹ نے اور سیکولرز نے ٹھیک مزاق اڑا رہے ہیں تمہارا علاج ہے اس طرح ہو سکتا ہے کیونکہ زہر پیے اور اس کے اوپر اثر نہ کرے ایک جھوٹا باقی ہے انہوں نے خالد ابن ولید کے بارے میں مشہور کیا تھا میں نے پوری انجین نہیں کی تھی بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے نبیل اسلام نے فرمایا جس نے زہر پی کر خودکوشی کی یا کسی نے پیٹ میں چھرا مار کے خودکوشی کی یا اپنے آپ کو بلندی سے نیچے گرا کے خودکوشی کی تو جہنم میں آگ کا عذاب تو اس پہ ہوگا یہ عذاب بھی اس پہ مسلط ہوگا اس سے زہر دیا جائے گا بار 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 اس کے پیٹ میں چھرا گھونپا جائے گا بار بار اسے بلندی سے زمین پہ گرایا جائے گا بار بار اسے پھندہ دیا جائے گا اور پتہ ہے اس حدیث کے اوپر امام بخاری نے باب کیا بند ہے کہ زہر پینا حرام ہے امام بخاری نے اس سے یہ رزن نکالا ہے کہ شریعت کے اندر زہر پینا حرام ہے خودکشی کے علاوہ بھی حرام ہے یہ نہیں انہوں نے لکھا کہ خودکشی کے لیے زہر پینا حرام ہے اور دوسرے طریقے سے خودکشی کرنا جائز ہے یہ نہیں انہوں نے لکھا انہوں نے لکھا کہ زہر کھانے کی ممانعت تو یہ جو قرامت کہتے ہیں قرامت خلاف اقل ہو سکتی ہے خلاف شرع نہیں ہو سکتی کہتے ہیں کہ یہ کرامت ہوتی وہ ہے جو عقل میں نہ ہے جی بالکل اس طریقے سے خلاف شرح تو نہیں ہوگی شریعت میں تو زیر کہانا حرام ہے اور یہ سنت اذکار بھی جتنے ہیں ناگہانی آفتوں کے لیے بسم اللہ 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 یا درر یا اعوذ بکلمات اللہ تامات من شر ما خلق ان کے ساتھ موجود ہے ناگہانی آفات اگر کوئی بسم اللہ 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 یا درر پڑھ کے ساکٹ میں دو انگلیاں دے دے نہیں بچے گا کوبرا سامپ کے موہ میں ہاتھ رکھ دے بچے گئی نہیں تو یہ جو لوگ دعویٰ کر رہے ہیں نا کہ یہ ہمارے جو ہے وہ مناظروں کے اندر زیر پی لیتے ہیں زیر چھوڑ دو سرکار کوئی مجھے تضاب پی کے بتائے زیر چھڑ دو تضاب میں دیاں گا عام تضاب تضاب بھی نہیں کوئی پی سکتا مر جائے گا سب کچھ کٹ جاتا ہے بزرگی چیک کرنی ہے تو اتنے مشکل مشکل طریقوں سے کیا تمہارے زیر کیوں ہوں گے ہم تمہیں تضاب دیں گے پیو اس سے بھی سان ہے سوکٹ دیں گے بسم اللہ پڑھ کے اس میں چلو تم گیا غوثے پاک کہہ کے بھی کر لو یا علی مدد کہہ کے بھی سوکٹ میں دو انگلیاں ڈال کے بتاؤ مجھے اور بچ جائے کوئی ننگے پاؤں کھڑا ہو ہاں سائنس کا سٹوڈنٹ بچ سکتا ہے اگر اس نے ربڑ والے جوتے پہنے ہوئے ہیں انسولیشن ہے اسے تو پتا ہے وہ تو سوکٹ میں دو انگلیاں ڈال کے کہا وہ گیارہ ہزار وولڈ کو بھی پکڑ سکتا ہے وہ پیورلی ایک سینٹیفک فینامین ہے لیکن جیسے ہی دوسری طار کو پکڑیں گے اگے جا کے لینڈ کرو گے جی زیر پی لیتے ہیں اثر نہیں کرتا پلانیا زیر بہت سستہ زیر ہے یہ جو تضاب جو سویپ گھر میں ہے نا یہ کہ کوئی بزرگ آئے نا اس کو روحفظہ کی جگہ یہ پلا دیں جیڑا تو انہوں نے واقعہ سنائے نا اسے اچھی بوچی نا پلا دیں نا متھے لگے گا انہوں نے کہنا روحفظہ نہیں تھے لیکن بزرگان ہوتے کوئی فرق نہیں پینا اگر میں پیوان گا تھا نہیں بچان گا تک نہ کوئی بندہ نیڑے میں نہیں لگے گا دعویٰ نمبر نائن یہ بھی کئی بزرگوں کے بارے میں مشہور ہے اور ان کے سارے کے سارے اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ عورتوں سے شروع ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ایک پیر صاحب کا مرید تھا اس کی شادی ہو گئی تو بیوی اس کی حافظہ تھی اس نے کہا کہ میرے نیڑے نہیں ہو لگنا جو تک تو بھی حافظ نہ ہویا انہوں نے دس ہوئی کون کر سکتا ہے ٹھیک ہے اور کرنا بھی شروع کر رہے تھے دو سال تھے انہوں کا مسکم چاہی دیں وہ بچارہ پریشان ہو کہ پیر صاحب کے پاس پہنچا انہوں نے کہا کوئی فکر نہیں فجر کی نماز میرے پیچھے پڑھنا انہوں نے دائیں طرف سلام پھیرا جتنے تھے حافظ ہو گئے بائیں طرف سلام پھیرا سارے ناظرہ ہو گئے اللہ سے ڈھر جاؤ اس طرح ہو سکتا ہے مجھے بتائیں یعنی اگر یہ سب کچھ ہوتا ہوتا تو نبی علیہ السلام نے صحابہ صوفہ کا چبوترہ قائم کیا ہوتا نبی علیہ السلام صحابہ اکرام کو لکھنا پڑھنا سکھانے کے لئے کافروں کو جائے گا دس دس مسلمانوں کو لکھنا پڑھنا سکھائیں قاتبینیں وہی بھی تھوڑے سے ہیں سارے صاحب لکھنا پڑھنا میں نہیں جانتے تھے ان کو نبی علیہ السلام نے وہ تو پوری زندگی پیچھے نمازیں پڑھتے رہے ہیں وہ تو حافظ کوئی نہیں بنے تو اس کا علاج میں نے ان کو بتایا تھا حافظ قرآن تو چھوڑ دو یہ بتایا کرو کہ ہمارے پیر صاحب کے بیچے جتنے لوگوں نے نماز پڑھی دائیں طرف سلام پھیرا ساروں کے غیر ضروری بال صاف ہو گئے ہمیشہ کے لئے سنت ہے نا اسٹیبلش کریں نا ایسے ہو سکتا ہے بلکل جھوڑ مشہور کیا وہ انہوں نے اور ہمارے وائزین بھی جو ہے نا وہ مزے لے لے کئی چیزیں سناتے تھے اور دسویں دعویٰ وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے بزرگ جو ہیں روحانی اپریشن کر لیتے ہیں آپ لوگ اہمی علاج کے اوپر اتنا خرچہ کرتے ہیں بائی پاس کر لیتے ہیں فلان چیز کر لیتے ہیں تو اس کا میں نے بڑا آسان حال دی ہے شروع میں بھی بات کی تھی بائی پاس تو بہت مشکل اپریشن ہے اس میں تو یہاں پہ گرائنڈر چلتا ہے اس طرح سے سینہ کھولا جاتا ہے اور پھر اتنا معاملہ یہ کوئی بزرگ ان کو تو پتہ ہی نہیں بائی پاس کا مطلب کیا ہے ٹھیک ہے ایک نو مولود بچہ نیو بان بیبی وہ کسی بزرگ کے سامنے لے کر جاتے ہیں وہ نگاہ مار کے اس کا خطرہ کر کے دکھا دیں کیونکہ خطرہ تو سامنے نظر آنا بائی پاس اندر ہوا ہے نہیں ہو میڈیکلی ہم بتائیں گے بھی یہ رپورٹوں کو نہیں مانیں گے خطرہ تو سامنے نظر آ جائے گا اور ساتھ ٹام پیپر پہ لکھوائیں کہ اگر خطرہ نہ ہوا اون دسو کڑھ کڑھ بزرگ کرامت دکھانے سے تیار جائے سارے بزرگ اس کرامت سے بھاگ جائیں گے اے بلیڈ سلیٹ کڑھ رہے چھڑو یہ جو وہ کہہ رہے نا خطیب کو کوئی چھوڑ یار اس کو بچہ لے کے اس کا خطرہ کر کے بتا روانی طور پہ خطرہ کر اور لیکن ساتھ انجینئر صاحب نے یہ شرط بھی رکھی ہے ناز جائے گا جناب اگلی گال نہیں سنے گا سب کچھ کہانی انہوں نے مشہور کیوئی ہے اس طرح تو میرے بھائی دنیا کا نظام نہیں چلتا یہ بالکل فراد کے اوپر مونی ہے اللہ تعالی ہماری عوام الناس کو ہدایت دے اکل کے ناخل لیں اسلام توہمات میں بلیو نہیں کرتا اسلام نے آپ کو واضح طور پر سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 36 میں فرمایا وَلَا تَكْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمِ انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک کہ تجھے اس کے بارے میں دیفنیٹ علم نہ حاصل ہو جائے بے شک کان آنکھ اور عقل دل ہو یا دماغ اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے ان تین اسٹرومنٹس کو یوز کر کے حق بعد تک پہنچنے کی کوشش کیوں نہیں کی اسلام کبھی نہیں مانتا کہ کسی کا راستہ کالی بلی کاٹ دے تو یہ نہوست ہے یا گھر کی منڈیر کے اوپر کوا بیٹھے تو مہمان آ جائے گا یا جوتی پہ جوتی چڑ جائے تو کوئی سفر لکھا ہوئے یا زلدلہ اس صورت میں آتا ہے جب وہ ایک گائے جس نے زمین اٹھائی بھی ہے تھک جاتی ہے دوسرے سینگ پہ اٹھاتی ہے تو زلدلہ آتا ہے یہ سب تواہمات ہیں اسلام ان میں بلیو نہیں کرتا اسلام صرف دو علوم کو مانتا ہے ایک وحی کا علم ہے جسے ہم ریویلڈ نالج کہتے ہیں جو قرآن و سنت کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے اس میں جو چیز آئے گی ہم اس کو مانیں گے اور دوسرا ایکوائیڈ نالج ہے سائنس کا علم وہ بھی ڈیفنیٹ ہے اور یہ اتنا ڈیفنیٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ سجھایا انہوں نے بادشاہ کے دربار میں کہا کہ میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے تو مغرب سے نکال کے بتا ایک فیزیکل فینامن آف نیچر تھا تو وہ کافر حقہ بکا رہ گیا تو یہ جو اللہ تعالیٰ کے فیزیکل لاز ہے یہ اتنے محکم ہیں اللہ جب چاہے ٹوٹ سکتے ہیں ادربائز نارملی یہ نہیں ٹوٹتے وہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک ہی دفعہ آگ تھنڈی ہوئی ہے اس کے بعد صحابہ اکرام بھی رومن امپائر کی بیٹل فیلز کے اندر تیل کے کڑاؤں میں شہید ہوئے ہیں ڈال کے روست کیا گیا انہیں حضرت حمزہ ابن عبد المطلب کا مسلح ہوا ہے ان کی لاش کا موسیٰ اسلام کے لیے سمندر میں ایک دفعہ راستہ بنائے ہیں بعد میں یہ آپ جو شیر پڑھتے ہیں بحر ظلمات میں دوڑا دیئے گھوڑے ہم نے بحر ظلمات میں دوڑا دیئے گھوڑے ہم نے بحر ظلمات میں ترہ دیئے گھوڑے ہم نے نہیں ہے یہ ایک واقعہ تھا جس کی طرف ڈاکٹر اقبال نے اشارہ کیا کہ جب مسلمان فتوحات کرتے ہوئے بحر ظلمات یعنی اٹلانٹک اوشن کے پاس پہنچے تو مسلمانوں نے جذبات میں اپنے گھوڑوں کو اس سمندر کے اندر ڈالا اور کہا کہ دیکھ یا اللہ تیری زمین ختم ہوگی اس سمندر آگیا ہم نے یہ تیرے لیے فتوحات کی ہیں انہوں نے اپنی محبت کا اظہار کیا انہوں نے پکڑ کے کہا کہ جناب وہ چلنا شروع ہو گئے اور نیچے سمیں بھی جناب وہ خوشک تھی اندازہ کرو تو پھر یہ بہر اجاز میں کیوں آج عمرے کے لیے جاتے تھے گورے کے بنائے ہوئے گورے کے سٹیم انجن میں کیوں یہ یہاں سے کراچی تک جائے کرتے تھے اور آگے جا کے یہ بہر اجاز میں بیٹھتے تھے اڑ کے پہنچ جاتے نا سب کچھ فراد ہے اس طرح کوئی بھی کر کے نہیں دکھا سکتا سائنس کا علم ایک definite علم ہے the knowledge obtained through observations and experiments سائنس اگر کسی چیز کی تصدیق کر دے تو وہ بھی پھر definite ہوگا جس طرح revealed knowledge definite ہے acquired knowledge بھی بشرتے کہ وہ تجربات کے بعد final ہوا ہو مثلا یہ چیز final ہوئی ہے کہ پٹرول کو آپ آگ لگائیں گے تو وہ آگ کو پکڑے گا اسی کی وجہ سے پٹرول انجن ہے otherwise اگر پٹرول کبھی آگ پکڑے کبھی نہ پکڑے تو پٹرول انجن نہیں بان سکتا یہ اللہ نے definite اس کے اندر quality رکھ دی ہے قرآن حدیث میں تو نہیں لکھی بھی ظاہرہ وہ دریافتی ابھی ہو رہا ہے دو ڈائیسو سال پہلے دو سو سال پہلے لیکن ہمیں تجربات کے ذریعے definitely پتا چل گیا ہے کہ یہ ایک فینامنا physical فینامنا اسی طریقے سے چلتا ہے ہمارے تو پرانے مرے وے بزرگ زندہ ہو جائے تو اس وقت دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب کچھ ایموٹز ہیں ان کے لئے یہاں بیٹھ کے آپ ہزاروں کلومیٹر دور ویڈیو کانفرنسنگ کر رہے ہیں بندے کے ساتھ پرانے بزرگ سوچ بھی سکتے تھے یہ اسٹریلیا میں میچ ہو رہا ہے اور آپ پاکستان میں لائف دیکھ رہے ہیں کرکٹ میچ کوئی سوچ بھی سکتا تھا کہاں چار مہینے میں پیدل جان خطرے میں ڈال کے لوگ حاج کے لئے جاتے تھے اور آج چار گھنٹے کے اندر جدے آپ پہنچ جاتے ہیں اسلامباد سے کدھر چار مہینے اور کہیں چار گھنٹے یہ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے اجمیر شریف بغداشی والوں کو انہوں نے اجاز بنائے دیوبان شریف بریلی شریف والوں نے پائلٹ جو ہیں ان کی ٹریننگ کی ظاہر ہے میں گھروں کی تعریف کروں گا آپ کو برا لگے گا میں آپ کے بزرگوں کے خاتے میں ڈالتا ہوں ان کی میرمانی ہے سب کچھ ہوا ہے ان کی میرمانی ہے تو آج یہ اتنا آسان ہو گیا ہمارے لئے حاج اور عمرہ کرنا تو سائنس نے تو اپنی برکات آپ کو دکھا دی ہیں اور یہ کوئی کرامت نہیں ہے کوئی موجزہ نہیں ہے فیزیکل فینامین آف نیچر ہے آپ سے تو سائنٹس اچھے ہیں وہ نہیں کہتے کہ ہم نے کوئی کارنامہ کر کے دکھا دی ہے وہ کہتے ہیں ہم نے ڈسکوری کی ہے اور قدرت کے قوانین کو دریافت کر کے اس کو استعمال کی ہے انسانیت کی بہتری کے لئے آپ کی مسجد سے لے کر گھر تک دفتر تک آپ ذرا نگاہ دھنائیں اور مجھے کوئی ایک اجمیر شریف بغداد شریف بریلی شریف دیوبان شریف کی کوئی چیز بنی بھی بتائیں مجھے مسجدوں میں بھی ایکنڈیشن لگے ہوئے ہیں کالین بچھے ہوئے ہیں اوپر لینٹر ڈالے ہوئے ہیں بلب جال رہے ہیں ستنجے کا جو لوٹا بنا ہوئے ہیں وہ بھی ان بزروں نے نہیں بنایا وہ بھی جن پلانٹس کے اوپر بنتا ہے جن ڈائیوں میں بنتا ہے کوئی ایک چیز بتائیں خدمات نے اور قرآن پرنٹ کرنے والی مشین نہیں بنا سکے یہ ابھی میرے سامنے جتنے پڑی ہوئے ہیں یہ دیس کی کتابیں یہ باہر کے ملکوں سے پرنٹ ہوئے ہوئے ہیں یہاں پہ بھی جو پرنٹنگ پریس ہے وہ بھی وہی سے آئے ہوئے ہیں یہ کیمرہ جو ہے آپ اپنے اوپر غور کریں آپ نے جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں جن مشینوں پر بنے ہوئے ہیں وہ بھی اجمیر شریف کی نہیں ہے نیدت اسی حال تک پتہ ہی پانے سن ظاہرہ بھی سائنس ترکی نہ کرتی تو انسانیوں نے ننگے پاؤں پھرنا تھا اگر موچیوں نے صرف جوتیاں بنانی ہوتی ہیں مشینیں نہ ہوتی مشینیں نہ ہوتی تو سارے لوگوں کے کپڑے بھی پورے نہ ہوتے جب ہاتھ سے لوگ سیاہ کرتے تھے کپڑوں کو دیکھیں آج سے دو سو سال پہلے تک تو یہ پہلی دفعہ سینگر کی مشین آئی تھی دنیا کے اندر ایک ریولوشن آگی کہ یار اب خود بھی ہم سی سکتے ہیں وہ سوئی دھاگے کے بغیر بھی تو یہ ساری وہ برکات ہیں جو ہمیں نظر آ رہی ہیں سائنس دان بھی یہ دعویٰ نہیں کرتے جو یہ جھوٹے وہ تو اتنا کچھ کر کے دکھا رہے ہیں انہوں نے ہارٹ ٹرانس پلانٹ کر کے بتا دیا آپ کو کڑنی ٹرانس پلانٹ کر کے بتا دیا کہیں انہوں نے دعویٰ نہیں کیا آپ نے کوئی موڑزہ کر دیا اور ان کا یہ سنیں اور دوسری طرف ہمارے نبیل اسلام کو بھی دیکھیں اسی پہ میں کنگلور کرتا ہوں صحیح مسلم میں اوپر ترے تین احادیث ہیں جو تعبیر نخل والا واقعہ ہے نبیل اسلام چند اصحاب کے پاس سے گزرے وہ خجور کی بہترین فصل حاصل کرنے کے لیے نر اور مادہ کا ملاب والا معاملہ کر رہے تھے اپنے ہاتھوں کے ساتھ تو نبیل اسلام نے کہا کہ اگر ایسا نہ کرو تو کیا ہے جو فصل ہونی ہے وہ تو ہو جائے گی تو انہوں نے وہ کام اس سال نہیں کیا اور ان کی فصل کم ہوئی شکاید لے کے نبیل اسلام کے پاس آئے اور نبیل اسلام نے بھی اسے کوئی گستاکی شمار نہیں کیا آپ نے فرمایا میں نے تمہیں منہ تو نہیں کیا تھا میں نے تو صرف پوچھا تھا اور میں نے کہا تھا اگر ایسا نہ کرو وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا اتنا کہہ دینا ہی ہمارے لیے کافی تھا تو ہم نے تو اس سال یہ سارا معاملہ نہیں کیا اور ہماری فصل کم پڑ گئی ہے پھر نبیل اسلام کے ذرا الفاظ سنے آپ نے فرمایا جو کام میں تمہیں اللہ کے ریفرنس سے بتاؤں نا اس پہ چلا کرو اور اگر کسی معاملے میں جو تمہاری دنیا سے متعلق ہو میں اپنی کو ذاتی رائے دوں تم اپنے دنیا کے کاموں کو مجھ سے بہتر سمجھتے ہو کیونکہ نبیل اسلام کا ایکسپیرینس خجوروں کا نہیں تھا آپ کا ایکسپیرینس بھیڑ بکریاں چرانے کا تھا اور آپ نے اس کے اوپر کوئی آر محسوس نہیں کی آپ نے فرمایا اگر میں کوئی دینی مسئلہ بتاؤں وہ لے لیا کرو جو میں تمہاری دنیا سے متعلق کوئی مشورہ دیتا ہوں تو تم اپنے معاملات کو بہتر سمجھتے ہو نبیل اسلام ہمارے ہدایت کے امام ہے آپ ہمیں ایٹم بم کا طریقہ سکھانے کے لیے دنیا میں نہیں آئے یہ ذہن میں رکھئے گا ہاں اگر نبیل اسلام دنیا میں موجود ہوتے اور اللہ تعالیٰ چاہتا کہ آپ کی نبوت کی دلیل اسی کام کو بنانا ہے تو نبیل اسلام کو سکھا بھی دیتا لیکن نبیل اسلام ہماری ہدایت کے امام ہے آپ نے اپنے بارے میں کہہ دیا کہ اپنے دنیاوی معاملات کو تم مجھ سے بہتر سمجھتے ہو جو تمہیں بہتر لگتا ہے وہ تم کرو دینی معاملات میں تم نے میری اطاعت کرنی ہے اور دیکھیں یہ جو مسلم شریف کی تین حدیثیں ہیں ان کے اوپر بقاعدہ جو مسلم میں تبویب ہوئی ہے باب باندھا ہوئے نا وہ انتہائی گستاخانہ ہے ان کی نظر میں اور وہ باب یہ ہے کہ کن معاملات میں رسول اللہ کی اطاعت ضروری ہے اور کن معاملات میں ضروری نہیں ہے یہ کتابوں کا دین ہے جناب اگر نبی الاسلام اپنے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں تو سرکار یہ جو آپ کو یہ پڑھاتے ہیں جی فلان بزرگ یہ کر لیا وہ ایک مولوی کہہ رہا تھا ہمارے بزرگوں نے تو ایک مسنوی چاند بنا لیا ہوا تھا خدا دھنا جوئے شکر ہے گوریانو اردو نہیں آنڈی توانو انگریزی نہیں آنڈی جو اسلام کی پیٹ میں تم لوگوں نے چھوڑا گھوپ ہے جھوٹ بول بول کے بس اب آپ لوگوں نے ایک ہی بات ان کے ساتھ کرنی ہے کہ جو بزرگ بھی کچھ کر کے دکھا سکتا ہے ہمیں ایک نو مولود بچے کا خطرہ چاہیے ادروائیس سارے بابیں فارق پہلی بار ہوئے گا کہ چاچے ٹوڑ جانگے چاچیاں اپنی جگہ ہی روڑ گیا چاچے فارق سارے جو جو خطرہ نہ کر سکے روانی طور پر وہ چاچا فارق اس کے ساتھ وہی کچھ کیا جائے گا جس کا پھر وہ حق دار ہے ویسے تو یہ لوگ دین کے ساتھ جو کچھ کر رہے ہیں یہ حضرت عمر ہوتے تو کسی اور طریقے سے بات کرتے میں نے تو ایک عدوی طریقے سے اپنا میسج پہنچانے کی کوشش کی ہے انشاءاللہ امید ہے ان کو آرام آ جائے گا باقی اگر کسی کو مزید تفصیلات چاہیے تو میں نے ساتھ آٹھ سال پہلے چار ویڈیوز ریکارڈ کروائی تھی جو میری پرانی والی قرآن کلاسز ہیں ان میں چار ویڈیوز تھی ڈیٹڈ گھنٹے کی مسئلہ نمبر 131A 131B C اور D موجزات سے متعلق کرامات سے متعلق استدراج سے متعلق illusion سے متعلق وہ چار لیکچرز ہیں سورہ بنی اسرائیل کی آیات کے کونٹیکسٹ میں میں نے تفصیلاً گفتگو کیوئی ہے اس میں نبیل اسلام کے موجزات بھی بیان کیے کہ یہ کرامات بھی بیان کی ایک ایک چیز کو میں نے الحمدللہ تفصیل سے بیان کیا چونکہ اب تو میں خاص کسی ایک ٹاپک کے اوپر اتنی مختصر بات کرتا ہوں کہ کوئی اس کا اینگل چھوٹ بھی نہ جائیں اور بات کنوے بھی ہو جائے اس لیے یہ مختصر بات بھی ہماری ایک گھنٹے سے بڑی جاتی ہے ورنہ کوئی نہ کوئی بات بیچ میں رہ جاتی ہے ابھی بھی اگر کسی کو کوئی شوق ہے تو وہ میری وہ ویڈیوز دیکھ لیں صلو علی محمد و آلی محمد اللہم صلی علی محمد و علی محمد و اصحاب محمد و ازواج محمد و امت محمد اجمعین الہ یوم الدین آمین